مجھل دیو شفگامی کی سنتان جسے بھلال دیو کے نام سے جانا جاتا ہے بھائی اگھنڈ موہش مدی سامراجے کا راجہ تھیراج اس راج کے کلیان کا مہان اتردائیت وہ مدھی پروک نربان کروں گا اس شنڈ سے لے کر نتیو جب تر لگنا کر دے میں تمہارا ہوں جو دھرم میری ماں نے مجھے سکھایا ہے اسے ساکشی مان کر وچند دیتا گورو اور مریادہ پر کسی بھی پرستیتی میں آج نہیں آنے دو باہوپلی کے لیے در رہے ہو گیا سمائے ہر قائر کو شور ویر بننے کا ایک اوثر دیتا ہے بوکشن یہی ہے مہند باہوپلی اب لوٹ آیا ہے مہند باہوپلی اب لوٹ آیا ہے شبھاس اور باہوپلی فانس کا دانچہ مولی سے صرف ایک ہی سوال کب آئے گی باہوپلی 3 اور ہر بار کسی بھی انٹرویو میں ہمیں صرف یہ ہی سننے کو ملتا ہے کہ باہوپلی کب آئے گی یہ تو پتہ نہیں لیکن آئے گی ضرور اور ان کے اس بات کے سہاری سبھی فانس باہوپلی 3 کا انتظار کریں باہوپلی سے سب کے دلوں پر راج کرنی والی پربھاس کا یہ ماننا ہے کہ باہوپلی جیسی فلم میں is like a miracle ہر بار نہیں بنتی اور ان کی یہی بات صحیح بھی ہے باہوپلی مووی سے راجہ مولی نے ایک الگ ہی دنیا بنائی جیسے کی ماول کی فلموں کی ایک الگ دنیا ہے اور اس میں سے کسی بھی حصے کو لے کر بنای جا سکتی ہے اور اب جب ہم باہوپلی 3 کی بات کرے تو اس بار کی کہانی کچھ الگ اور ہٹ کے ہونے والی ہے پچھلی دو فلموں میں ہم نے دیکھا ہیرو کو پاپفل دکھایا گیا لیکن اس بار کا ویلن کالکئی اور بھلال دیو سے بھی خطرناک ہوگا جو ماہیش مطی کو ختیانی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے ایک پوسیبلیٹی ہے کہ دشمن کالکئی جس کو پہلے بعد میں باہوپلی اور بھلال دیو نے ہرایا تھا اس سے جڑا کوئی اس کی موت کا بدلہ لینے سالوں کے بعد آئے گا جو اپنی اسنکھے سینہ کے ساتھ ماہیش مطی پر حملہ کرتے باہوپلی 3 میں ہمیں مہیندر باہوپلی اور عوانتکہ کی آگے کی کہانی دکھائے چاہے گی جس میں دیو سینہ کا بھی اہم رول ہوگا یا یہی کہے گی دیو سینہ کا رول راج ماتا شرف گانی دیوی جیسا ہوگا اس نئی دشمن کی اچانک حملے سے ماہیش مطی ایک بار پھر کام پھٹھے گا اور باہوپلی اکیلا اسے سبھال نہیں پائے گا اسے اس بار کسی کی مدد لینی ہوگی اب باہوپلی کے ساتھی کے کردار میں کون آتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے ہو سکتا ہے اس بار کوئی بولیوٹ کے ستارے کو باہوپلی مووی میں کام کرنے کا موقع ملے جو باہوپلی کا دوست ہو اور صرف اور صرف وہی ایک ایسا کردار ہو جسے دشمن کو ہرانے کا رافتہ معلوم ہو اور جس کے بنا باہوپلی ماہیش مطی کو نہیں بچا پائے خیر آپ بجل دیو شیفگامی کی سنتان جسے بھلال دیو کے نام سے جانا جاتا ہے بھائے اگھنڈ موہش مطیس سامراجے کا راجاتھراج اس راج کے کلیان کا مہان اتردائت و مدھی پربک نربان کروں گا اس شنڈ سے لے کر لتیو جب پر لگنا کر دے میں تمہارا ہوں جو دھرم میری ماں نے مجھے سکھایا ہے اسے ساکشی مان کر وچن دیتا ہوں گورو اور مریادہ پر کسی بھی پرستیتی میں آج نہیں آنے دو باہوبالی کے لیے ڈر رہے ہو گیا سمائے ہر قائر کو شور ویر بننے کا ایک اوثر دیتا ہے بخشن یہی ہے مہنز رپاہ پلی اب لات آیا ہے ہلو نمسکار آپ سبی کا سباگت ہے بولکرات سٹوڈیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکاتی آگی دوستو آپ اگر آپ میری طرح ہالی ووڈ فلم لور ہیں تو آپ کو کئی سارے ایسے سین باہوبالی میں ملیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یہ تو کہیں دیکھا ہوا ہے باہوبالی کے دیوارہ سانگ میں کئی سارے ایسے سین ہیں جو ہم پہلے الگ الگ موویز میں دیکھ چکے ہیں جسی کی وہ دوننے والا سین ہم افتار مووی میں دیکھ چکے ہیں اور ا humanitarian کے شریر پر جو butterfly رہتی ہے اسے بھی ہم دوستو افتار مووی میں دیکھ چکے ہیں شیوہ کا جل پروت پر چڑھنے والا سین اسے ہم پہلے 300 مووی میں دیکھ چکے ہیں جو 2006 میں آئے تھی شیوہ کا جل پروت سے گر کر لٹکنے والا سین ہم 2005 میں آئے camping president جل پروت سے کودنے اور تیل چلانے والا سین آپ لوگ نہیں بھولے ہوں گی اس سین کو ہم نے ایونجرز مووی میں دیکھا تھا ہم نے اس سین ہاکائی کو پہلے کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں دوستو باس افرق اتنا ہے کہ ہاکائی بیلڈنگ سے جمپ مارے تھے اور دوستو شیوہ پروت سے دوستو اس کے بعد بلال دیو اور بھینسی کا سین بھی فابلس ہے لیکن اسے بھی ہم ہوگلیز مووی میں دیکھ چکے ہیں اواندگو اور شیوہ کا برفو والا سین ون ڈیزل کی ٹرپل X نامک مووی سے انسپائرڈ ہے بلال دیو کا سٹچو کھیچنے والا سین ہمیں باتمن ورسل سپرمان مووی میں دیکھنے کو مل چکا ہے جہاں سپرمان جہاز کو کھیچ رہا ہوتا ہے باہو بلی میں وار کے ٹائم پر ڈھال کے دیوار والے سین ہم پہلے لارڈ آف در رنگز مووی میں دیکھ چکے ہیں بلال دیو کا رات تو آپ کو یاد ہی ہوگا ایسا ہی رات تو ہاکیلو اس مووی میں انسپیریشن کو یوز کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں یہ تو بات ہو گئی باہو بلی کی کوئی چھڑن ڈیٹیلز کی لیکن دوستو باہو بلی 3 ایک سپن آف سٹوری ہونے والی ہے اس میں کٹ اپا کی کردار کی کیا سٹوری ہونے والی ہے اس پر بات کی جائے تو اس بار ہمیں یہ دکھا جائے گا کہ کٹ اپا اور اس کی فاملی نے ایسا کیا کیا تھا کہ انہیں مہیشمتی کا دانس بن کر رہنے کا وعدہ دینا پڑا کیونکہ comparatively دیکھا جائے تو کٹ اپا کی سٹرینٹھ اور اس کی انٹیلیجنس دونوں ہی کیا فی زیادہ ہے at least بجال دیو سے تو زیادہ ہی ہے تو ایسی کیا مصیبت آپڑی کی کٹ اپا کے پورے ونش کو مہیشمتی کا گلام بنایا گیا اس کے ساتھ یہ شیفگامی دیوی کی سٹوری کی بات بھی کی جائے تو دوستو ان پر تو The Rise of the شیفگامی نام کی نوبل بھی لکھی جا چکی ہے اس لئے اس کردار پر تو پوری کی پوری فلم بھی بنائی جاؤ سکتی ہے لیکن اس پین آف میں ان کے کردار کی بارے میں دکھایا جائے گا کہ مہیشمتی کیسے آئی اور بجال دیو سے ان کی شادی کیسے ہوئی دوستو اس پر اب آپ کا کیا کہنا ہے اور آپ ان پاکٹس کو دیکھنے کے لئے کتنے ایکسائٹن ہیں کومن سیکشن میں ضرور بدایے گا مریاد شیرائی چیز مرنیشہ بدایے باہو بلی کی دنیا اتنی بڑی اور انٹرسٹنگ ہے کہ فانس اس کے بارے میں سب کچھ جان ہی لینا چاہتے ہیں دوستو جب باہو بلی کا پہلا پارٹ آیا تھا تب فلم ایک سوال کے ساتھ ختم ہوئی تھی کچپا نے باہو بلی کو کیوں مارا اور دوستو یہ سوال فلم سے بھی زیادہ وارل ہوا تھا اس کے بعد جب دوسرا پارٹ آیا تھا کیا باہو بلی تری آئے گی یہ بہت بڑا سوال بن گیا ایسے یہ فلم سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال ہیں جو گوگل پر سرچ کیے گئے ہیں اس میں سے بہت زیادہ سرچ کیا ہوا سوال ہے بھالال دیو کی پتنی کون ہے اور ان کا رام کیا ہے جس پر سبھی فانس کے الگ الگ اپینینس ہیں اور ہمارے حساب سے اس پر سے پارٹ 3 میں پردہ ضرور اٹھایا جائے گا اس کے بعد دوستو یہ سوال ہے کی کیا بھالال دیو دیو سینہ سے پیار کرتا تھا اگر سیدھا سوچا جائے تو جواب بنتا ہے نا لیکن اگر آپ سوچیں تو بھالال دیو نے دیو سینہ کو باندھ کر رکھا تھا جبکہ وہ اسے مار بھی سکتا تھا اس کے بعد تیسرا موسٹ سرج سوال ہے بھالال دیو میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے اس کے لئے بھی سبھی فانس کے جواب الگ ہیں دوستو کوئی کہتا ہے بھالال دیو اس کے بعد یہ سوال ہے کی کیا مہندر بھالال دیو اور آمریندر بھالال دو رو ایک ہیں یہ سوال ہے تو بیسک لیکن پھر بھی جو نیو آڈینس ہے ان کے لئے تھوڑی complicated ہے اب اس کے بعد پانچ وقت سوال ہے کیا دیوی شبگامی لوٹے کی بھالال دیو اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتایا گا دوستو اس کے بعد جو سوال ہے وہ ہے کیوں بھالال دیو کو سب نے اتنا پسند کیا ہے اس کا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے کیونکہ بھالال دیو اپنے آپ میں ایک ایپک موی ہے اس کے بعد جو سوال بنتا ہے وہ ہے کیا بھالال دیوی اور ایڈ موی ہے اس سوال کا جواب سبھی کے حساب سے الگ الگ ہیں دوستو اس کے علاوہ موسٹ سرجد سوال ہے کون ہے بھالال دیوی کے دریکٹر سمپل آنسر ہے The Brilliant Mind S.S.Rajmoli باہو بلی کے بعد جن کو ورلڈ وائٹ فیم ملی ہے ساتھی دوستو یہ سوال بھی ہے کہ کیا بھلال دیو باہو بلی سے زیادہ فیمس ہے اس کا جواب ہے کہ اگر بھلال دیو جیسا ویلن فلم میں نہیں ہوتا تو ہمیں باہو بلی جیسا ہیرو دیکھنے کو نہیں ملتا اور کئی فانس ایسے بھی ہیں جو صرف بھلال دیو اور اس کی سٹرونگ اور اپک آکٹنگ دیکھنے کے لیے فلم بار بار دیکھتی ہیں اور اب جب باہو بلی 3 بننے والی ہے تب ظاہر سی بات ہے کہ بھلال دیو مر چکا ہے تو اس کا کردار ہمیں پارٹ 3 میں نہیں دیکھنے کو ملے گا اور اس بات سے کئی فانس نالاز ہیں اور سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ کیا بھلال دیو کے بنا باہو بلی 3 چلے گی یا پھر راج مولی کچھ بھی نیا کر کے بھلال دیو کو واپس لائیں گے آپ نے باہو بلی کے بارے میں کیا سرچ کیا تھا کامن سیکشن میں ضرور بتائے گا جس کی بھٹو کا سمیں نہیں آتا اسے کوئی نہیں ہمار سمتا مہین کا باہو بلی مہشمتی کی اسنکھ پرچا اور مان اور پران کی رکشہ کروں گا اور اس کے لیے اپنے پرانوں کی آہوٹی بھی دینی پڑے پھر سترہ سال کی عمرے میں ہی جولیس کارنیلیا نام کی ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے کارنیلیا اس ٹائم میں ایک کافی انفلوینشل پولیٹیشن کی بیٹی تھی شادی کے بعد جولیس روم کی سینہ میں شامل ہو جاتا ہے رومن سینہ کے ابھیانوں کے دوران جولیس نے ایک کافی محتوپورن بھومی کا نبھائی تھی رومن کی سینہ میں رہتے وقت جولیس نے کئی سارے خطرناک جنگ لڑے اور ہر جنگ میں جولیس باقی ساری سیناؤں سے زیادہ سمجھداری اور تاکرد دکھاتا اور ایسے ہی کئی سارے جولیس سیزر کی وجہ سے روم نے جیت حاصل کی بعد میں جولیس سینہ چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور اپنی سینہ میں ہونے کی وجہ سے اور وہاں پر انوکھے کام کرنے کی وجہ سے جولیس کو سینہ کے باہر بھی لوگ پہچان چکے تھے اپنے انفلوینس کے چلتے جولیس پروسیکیٹر بن گیا اور ان ایک سال میں جولیس نے کئی سارے بدلاو لائے جیسے کی لوگ تنتر کو ہٹا کر راج تنتر کو اسٹابلش کرنا یہ وہ وقت تھا جب جولیس کی زندگی پوری طرح سے بدل گئی وہ لوگوں کے پسندیدہ پروسیکیٹر بن چکے تھے جو کرپٹ گورمنٹ جوب پوری طرح سے ختم کر دیتے تھے لوگوں کو جولیس سے اور بھی زیادہ پیار ہونے لگا جب انہوں نے جولیس کو بچپن میں پائریٹس سے کڈناپ ہونے کی بات سنی کہ کیسے جولیس نے اکیلے ایک بچے ہوتے ہوئے بھی پائریٹس کی پوری گینگ کو پکڑوا لیا تھا روم نے اپنا ایک الائنس بنایا جہاں پر ان کا کام یہ تھا کہ کسی بھی انسان کو بہت ساری پاورز نہ مل جائے اس کا دھیان رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت امیر لوگوں کی زمین گریبوں میں بانٹ دینا اور اسی بات کے اگینسٹ بہت سارے الگ الگ اپر لیول کے لوگ کھڑے ہوئے جولیس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا اور جولیس اپنے کام میں آگے بڑھتا ہی رہا اور لوگوں کا سپورٹ حاصل کرتا ہی رہا جولیس سیزر کا سٹیچو بنوائے گیا ٹیمپلز بنائے گئے اور یہاں تک ہی ایک پورا مہینہ ان کے نام پہ کر دیا گیا جس منت کو آج ہم جولائے کے نام سے جانتے ہیں لوگوں کا سمرتھن جولیس کے ساتھ اتنا زیادہ تھا کہ جولیس کو روم کا ڈکٹیٹر بنا دیا گیا جولیس کے پاس روم کی سب سے بڑی پاور آ چکی تھی جولیس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے ایک سیکریٹ اورگنیزیشن بنائی گئی جولیس کو مارنے کے لیے لیکن جولیس کو مارنا بہت مشکل تھا جولیس نے اپنے یہاں تک کے سفر میں اپنا ایک کافی اچھا بھائی بنایا تھا جس کا نام تھا بروٹس اور بروٹس کے ہاتھوں ہی جولیس کو مار دیا گیا پہل بات کریں آنے والی فلم باہو بلی کی تو اس کے اپکمنگ سیکول یعنی باہو بلی 3 میں ہمیں کچھ ایسے ہی ملتی جلتی کہانی دیکھنے کو مل سکتی ہے باہو بلی 2 نے سفلتا کے نئے کیرتی مان ستھاپیت کیے تھے جس کے ریکارڈ ابھی کوئی بھی فلم نہیں توڑ پائی ہے درشکوں کو یہ فلم خوب بھا رہی ہے باوجود اس کے کچھ فلم تردیکس اس کی سفلتا پر سوالیا نشان بھی لگا رہے تھے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کی کہانی کالپ تک تھی جو اسے کمزور ثابت کرتی ہے لیکن ان سب آنوچناوں کا فلم کی لوگ پریتا پر کوئی اثر پڑتا نہیں دیکھ رہا تھا کالپ تک کہانی ہونے کے باوجود وہ نوک فلم کو ریل سٹوری کی طرح دیکھ رہے تھے پسند بھی کر رہے تھے اب آتے ہیں فلم کی کہانی پر یہ سچ ہو سکتا ہے کہ فلم کی کہانی کالپ نک ہو لیکن یہ سچ پوری نہیں ہے جی ہاں فلم کے کردار کالپ نک ہے جن کرداروں کے آس پاس کہانی کا تانہ بانہ بنا گیا ہے درسلک ہم ان سے پہلے سے پرچت ہیں جس راج کو لے کر فلم بنائی گئی ہے جس کے لئے پوری لڑائی لڑی جاتی ہے وہ راج آج اپنے گوروشالی ویبھاؤ کو سمیدے ہوئے ہیں چیدی جنپت کی راندھانی محیشمتی جو نرمدہ کی تٹ پر اس پھت تھی اس کو اندور مدھے پردیش میں سے محیشور نامکستان سے لیا گیا ہے جو پشم ریلوے کے اجمیر کھنڈوہ مارک پر بڑھواہا سٹیشن سے 35 میل دور ہے مہابارت کے سمیں یہاں راجہ نیل کا راجہ تھا جسے سہدیو نے یدھ میں پراست کیا تھا راجہ نیل مہابارت کے یدھ میں کورو کی اور سے لڑتا ہوا مارا گیا تھا بودھ ساہیت میں محیشمتی کو دکشن آونتی جنپت کا مکھے نگر بتایا گیا ہے بودھکال میں یہ نگری سمردشالی تھی تتہا ویعاپارک کیندر کے روپ میں وکھیات تھی اس کے بعد اجینی کی پرتیسٹھا بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نگری کا گروہ کم ہوتا گیا پھر بھی گفتکال میں پانچویں شتی تک مہیشمتی کا برابر اُلےک ملتا ہے کالی داس نے رگوونش میں اندومتی کے سویمور کی پرسنگ میں نرمضہ تر پرسٹھت مہیشمتی کا ورنگ کیا ہے اور یہاں کے راجہ کا نام پرتیپ بتایا گیا ہے باہوالی کے کردار کو اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو پائیں گے کہ سبھی کردار کسی نہ کسی سے پریدت ہے پورانیک پاتروں کو آدھنیک روپ دیا گیا ہے کٹپا سنگھاسن سے بنا ہوا مہا بھارت کے بھیشن کی یاد دلاتا ہے وہیں باہوالی میں ارجن کی ویرتا ایوام بھیم کے اپار بل کا سنگم ہے بھلال دیو دوریو دھن کی یاد دلاتا ہے وہیں بجل دیو درتراسٹ کے مو اور شکونی کے کٹلتا کا سمشن ہے گدا دوریو دھن کا پرمکھتیار تھا تو بھلال دیو بھی ویشال کا ایک گدا ہمیش اپنے پاس رکتا ہے اور جن سنسویسٹ دھنو دھر تھے باہوالی بھی اس کلا میں کافی گیانی تھے دیو سینہ کی کہانی بہت حد تک مانیپور راج کی راجکوارے چطرانگنا سے ملتی تھی چطرانگنا بہت خوبصورت تھی ایک بار ارجن کارن وش مانیپور گئے اور ارجن نے انہیں دیکھا اور دیکھتے ہی ان پر موہد ہو گئے ارجن نے چطرانگنا کے پتا اور مانیپور کے راجہ چطرواہن سے چطرانگنا کے ساتھ اپنی ویوہ کے ایک شاہ بتائی چطرانگنا کے ساتھ اپنی پتر وبروہہن کے جنم ہونے تک ارجن مانیپور میں ہی رہے وبروہہن کے جنم کے بعد وہ پتنی اور بچے کو وہیں چھوٹ اندرپرستاغ چطرواہن کے مرتیو کے بعد وبروہہن مانیپور کا راجہ بنا باہوالی اور دیو سینہ کی کہانی اس سے ملتے جوٹی ہے باہوالی دیشارتر پر جاتا ہے اور اسے دیو سینہ سے پیان ہو جاتا ہے باہوالی نے دیو سینہ کی پتہ کے سامنے شادی کا پرستاغ رکھا انہوں نے اسے مان بھی لیا تو آگے باہوالی 3 کی کہانی کو بھی چطرانگنا کے سٹوری کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھایا جا سکتا ہے جو باہوالی 3 کی ایک اچھی کہانی ہو سکتی ہے ساتھ ہی اگر آپ باہوالی میں اور ڈیپ میں جائیں تو آپ کو راج ماتا شیوگامی کا کردار بھی کسی سے ملتا ہوا دیکھ سکتا ہے آپ کو وہ ڈوبنے والا سینہ تو یاد ہی ہوگا جس میں راج ماتا شیوگامی خود ڈوب جاتی ہے لیکن باہوالی کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے رکھتی ہے اور اس کی رکشہ کرتی ہے آپ کو یہ سینہ دے کر واسودیو کی یاد ضرور آئی ہوگی ہم نے دھارمک دھارواہک شریف کرشنا میں دیکھا کیسے واسودیو نوزاد بھگوان شریف کرشنا کو یمنا ندی پار کر کے گوکل تک لے جاتے ہیں جس طرح واسودیو نے بھگوان کرشنا کو اٹھایا تھا ٹھیک اسی طرح ملتا جلتا سین بہوالی میں تب دکھایا جاتا ہے جب نوزاد مہندر بہوالی کو ان کی دادی شیوگامی دیوی اپنے ہاتھ میں مہندر بہوالی کو اٹھائے رکھتی ہے تاکہ مہندر بہوالی کو ڈوبنے سے بچایا جا سکے یہ بھی ہے کہ جب دشاشن نے دراؤپدی کا چیرہرن کیا تھا بھیم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے کرکشیت روید دشاشن کا سینہ چیر دیا تھا اور رکھت پان کرتے ہیں وہ بہوالی فلم میں بھلال دیو نے اسی سین کی نکل کرنے کی پوشش کی بہوالی بہوالی کا سینہ چیر کا رکھت پان کرنا چاہتا تھا اگر کچھ پرمانوں سے یہ سدھ ہوتا ہے کہ فلم بھلے ہی کالپنک ہو لیکن اس کی کردار اور کچھ درشت پورانے کتھاؤں سے کہیں نہ کہیں پریریت ہے ایسے میں فلم کو پوری طرح کالپنے کہنا بلکل غلط ہوگا اسی طرح بہوالی 3 کے کرداروں کو بھی ایسے ہی کسی نہ کسی پورانے کتھاؤں سے پیڑنا لے کر بنایا جائے گا کیونکہ لوگ ان سے زیادہ اچھے سے خود کو ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سے کردار ہوں گے جو بہوالی 3 میں دیکھ سکتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائن ضرور بتائیے اور بھارت کی سب سے شاندار مووی کی سپلتا کا کریڈٹر دو لوگوں کو جاتا ہے کلان نیرتیشک اور پروڈکشن ڈیزائنر سپیشیلائیسٹ جو اس دو پارٹس کی میگا مہاکاوک کا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہیں پہنی مووی میں یہ جھہرمی والا درشی تھا جہاں پرباس ایک ورشال شیولنگ کو اپنی اور لے جاتا ہے یہ وہ درشی تھا جو مووی کی سپیڈ ڈیٹرمائن کرتا تھا اور ایکسپیرینسڈ کلان نیرتیشک ساوو سرل تھے جنہوں نے اسے جیون میں اتارا تھا بھارت میں سب سے ادھک مانگ والے کلان میں سیکھ ہیں وشیش روپ سے درشی پرباب گہن پریوشنا جیسے راون کرشتری اور روبرٹ کے لیے سرل درشی نیرتیشک ایسس کنگ مولی کی پہلی بسن تھے باہو والے جب ساوو کو ملی شروعاتی شنکائن پروجیکٹ کے آقار اور پیمانے کے باری ہی تھی نرماتا نے کہا کہ یہ اندرناشنل نیول کا ایک بڑا بجٹ پروجیکٹ ہونے جا رہا تھا جس میں انہوں نے یہ فوڈو شاپ کا استعمال کر کے کسی کے ساتھ کام کیا تھا اور مجھ سے کہا اگر میں یہ مووی کر رہا ہوں تو مووی میں یہ ہوگا یہ ایک سو بیس فیٹ کے جھرنے کی تصویر تھی مجھے وہ پیمانہ سمجھ میں آیا تھا جو وہ چھاتا تھا انہوں نے سمیں اور دھن کی پیشکش کی سرل کہتے ہیں وارٹرکول کی شوڈنگ کیرل کے اتھی رپلی وارٹر فال میں کی گئی تھی سرل نے فائبر سے ان سیٹوں کو پھر سے بنایا وارٹر فال کو پھر سے بنانی کے لیے ہائی پریشر والے پانی کے پمپوں کا استعمال کیا گیا تھا اور دونوں ستھانوں کے سینز کا ملان کیا گیا تھا وی ایف ایکس کا اوپیو کر کے اپکمینگ مووی باہو بلی 3 میں بھی کرنے والے ہیں کیوں کی ایک بار پھر وہ باہو بلی 3 کا حصہ بن چکے ہیں کینگ مولی کی مہا کافیس سیکوال باہو بلی دی کنکلیوڈرن نے اس سیکوال ڈراما پر دنیا کو جھکچور کٹک دیا ہے جو پہلے ہی گلوبل نیول پر ہزار کرو روپے سے ادھے کی کمائی کر لی ہے اور بھارت اور ویدیش میں باکس آفس پر سپنے کی دوڑ کا آنند لینا جاری رکھا گیا ہے وشال سامراج سکندرہ میں وشال رامو جی مووی سٹی بنایا گیا تھا جبکہ پنتلہ ریش کے چھوڑی سے ماں سکندر کے باہر ایک آلمونیم کارفانی میں بنائے گئے تھے ان سامراج میں چترت کٹھور اور سکرین پر پشت ہو سکتی ہے لیکن اسے پورا کرنا سرل سے بہت اور تھا سرل کا بریف یا یوں کہیں ایکسپلینیشن پشت تھا ماہیش بادی کے لیے راجہ مولی بہت وستار کے بینہ ایک بہت بڑا راہ اب باہو بلی فرینچائز کا کریز کس لیول پہ ہے یہ تو ہمیں بلکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس فلم کے ہیرو کیریکٹر سٹوری لائن سب کچھ ہی دھماکے دار تھے اور لوگ تو خاص کا دیوانے ہیں باہو بلی یعنی کی پرباز کے انہوں نے اس فلم میں تو بلکل ہی جان ڈال دی تھی اب جو فلم اتنی زیادہ اچھی تھی اور لوگوں کو اتنا زیادہ مزا آیا اور انٹرٹینمنٹ ملا تو اب بس لوگوں کو انتظار ہے اس فرینچائز کی سب سے لیٹس فلم یعنی کی باہو بلی 3 کا اب پچھلی ویڈیو میں تو میں نے آپ کو بتایا کیسے دلو ان کوشی کو ماہیش مطی کی خوشیوں کے بارے میں پتا چل جاتا ہے جو جاننے کے بعد اسے اتنا زیادہ گصہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے سلاکار کوند کو مارنے تک کی دھمکی دے دیتا ہے اگر وہ اس کی ملاقات دورانی شاہ سے نہیں کروا پاتا ہے اب اپنے راجہ اور اپنے سرکار کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد تو کون ڈر جاتا ہے تو وہ تورنٹ اگلی دن تلکستان کے لیے نکل جاتا ہے اب وہ تلکستان کے لیے تو نکل جاتا ہے لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ ایک کاغج بھی لے جاتا ہے اب آخر کیا راز ہے اس کاغج کا اور وہ کیسے منائے گا دورانی شاہ کو ان سارے سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں گی اس ویڈیو میں اب جہاں مہیش متی میں ایک طرف ہر جگہ خوشیوں کا محول تھا کیونکہ باہو بلی کے سب سے خاص دوست کشن دیو کی شادی کی تاریخ پکی کی جا رہی تھی تو وہیں پہ دوسری طرف کون دھیرے دھیرے مہیش متی کی بربادی یعنی کی دورانی شاہ کی طرف پہنچ رہا تھا اب پورے پانچ دن کے مشکل سفر کے بعد وہ تلکستان پہنچ جاتا ہے لیکن یہ کیا تلکستان پہنچنے کے بعد تو ایک پل کو کوند بھی گھبرا جاتا ہے دورانی شاہ سے ملنے کے لئے وہاں کا نظارہ دیکھ کر تو کوند بھی تھوڑا سا ڈر جاتا ہے وہ جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بیٹ چہرہے پر ایک آدمی کو لٹکایا ہوا تھا جس کی دونوں آنکھوں کو نکال دیا گیا تھا اب اس آدمی کی یہ حالہ دیکھ کر اور اس کے شریر پہ اتنے سارے گھاؤ دیکھ کر تو اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی مجرم ہے تو وہ وہاں پر ایک آدمی سے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی یہ کیا کوئی مجرم ہے جو اس کو اتنی بری سزا دی ہے تو اس کے جواب میں وہ آدمی بولتا ہے نہیں یہ تو باڑشا دورانی شاہ کر اسوئیا تھا اس بیچارے کی تو اسے فتنی سی گلتی تھی کہ اس نے باڑشا کے کھانے میں تھوڑا زیادہ تیکھا ڈال دیا تھا اور اسی بات سے گتصہ ہو کر باڑشا نے اس کی آنکھیں نکالنے کا عدیش دے دیا اور اس کو بیچ چورائے پر ایسے لٹکانے کا بھی اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد تو کوند کو تھوڑا سا ڈر لگا لیکن پھر کوند منی من یہ سوچنے لگا کہ یہ راجہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے یہ کسی ہیوان سے کم نہیں ہے لیکن اگر کتنا اچھا ہوگا یہ ہمارا ساتھ دے گا تو پھر ماہیش متی کے لوگوں کی تو خیر نہیں ہے ماہیش متی کے لوگوں کے ساتھ یہ دورانی شاہ ایسا بھیوار کرے گا جو باہو بلی نے اپنے سپنے تک میں نہیں سوچا ہوگا اب یہ ساری باتیں سنن کر تو دورانی شاہ من ہی من خوش ہو رہا تھا لیکن ایک بہت ہی بڑا سوال اس کے لیے کہ آخر وہ دورانی شاہ کو کیسے منائے گا اور کیسے پہنچے گا اس تک اب ایک طرف تو دورانی اپنی شیطانی شاجیشوں کو لے کر کافی زیادہ پریشان تھا لیکن وہیں دوسری طرف باہو بلی کے دربار میں ایک عورت آتی ہے اپنے دو بچوں کے ساتھ اس عورت کو بلایا جاتا ہے دربار میں وہ بولتی ہے پرنام مہراج میں تلکستان سے آئی ہوں اور یہ میرے دو بچے ہیں مجھے آپ سے ایک شکایت کرنی ہے کہ جو وہاں کا راجہ ہے وہ کوئی راجہ نہیں ہیوان ہے ہیوان اس نے بہت ہی زیادہ بھہرائمی سے میرے پتی اور میرے پتا دونوں کو مار دیا یہ ساری باتیں بولتے وہ عورت بہت زیادہ رونے لگ گئی جس کو دیکھ کر باہو بلی اور پوری سبح کے لوگ پریشان ہو گئے وہ عورت روتے روتے بولتی ہے کہ مہراج اس آدمی نے تو میرا گھر تک جلا دیا وہ بلکل اچھا نہیں ہے وہ تلکستان کے لوگوں کے ساتھ ایسا بھیوار کرتا ہے جو کوئی جانوروں کے ساتھ بھی نہ کرے اب یہ ساری باتیں سن کر اور اس عورت کا دکھ دیکھ کر باہو بلی سے رکا نہیں گیا اور بھاراج میں بہت زیادہ امید سے آپ کے پاس آئی ہوں میں نے سنا ہے کہ آپ ایسے اتی اچاری لوگوں کو سزا دیتے ہیں آپ کرپیا کر کر ہماری مدد کیجئے اور ہمیں اس راجہ سے بچا لیجئے اب اس عورت کو اتنا پریشان دیکھ اور اس کی باتیں سننے کے بعد باہو بلی سے رکا نہیں گیا وہ بول پڑتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے اب یہ ساری باتیں سن کر وہ عورت تو تھوڑی سی خوش ہو جاتی ہے لیکن وہاں پہ بیٹھے کٹپا کے چہرے پہ پریشانی ساف نظر آ رہی تھی وہ جیسے چاہ رہے ہو کہ باہو بلی یہ یود نہ کرے تو اسی رات باہو بلی اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس عورت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس کی باتوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اسی بیٹ میں ان کی بیوی رانی اونتی کا یعنی کی تمنہ آ جاتی ہے لیکن ان کے آنے کا انہیں بلکل حساس نہیں ہوتا جس کو دیکھ کر وہ رانی بولتی ہے کہ کیا ہوا مہاراج اب کافی زیادہ پریشان لگ رہے ہیں اب رانی کی آواز سننے کے بعد باہو بلی ان کی طرف دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ کب آئے رانی اونتی کا جس کے جواب میں رانی بولتی ہے کہ جب آپ کافی زیادہ پریشان تھے ہم تب ہی آ گئے اب رانی کے اتنا پوچھنے کے بعد باہو بلی ان کو سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ جو بھی سب ہمیں ہوتا ہے جس کے جواب میں رانی بولتی ہے کہ آپ کو یہ یود ضرور کرنا چاہیے آپ کو اس راجہ کو سکت 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 سزا دینی چاہیے کہ وہ اپنے پرجہ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے اب رانی کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد باہو بلی ان کی طرف دیکھتے ہیں جیسے کہ ان کو ان کے سارے سوالوں کے جواب مل چکے تھے اب یہ ساری باتیں رانی اور باہو بلی کی بیچ میں چلی رہی ہوتی ہے کہ کمرے میں آ جاتا ہے ایک سیوک اور وہ بولتا ہے کہ مہاراج کٹپپا آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ کافی زیادہ پریشان ہے اب سیوک یہ باتیں سننے کے بعد وہ بولتے ہیں کہ کٹپپا کو اندر آنے دیجئے اب کٹپپا اندر آتے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان تھے تو باہو بلی ان سے بولتے ہیں کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں تو کٹپپا اس کے جواب میں بولتے ہیں کہ مجھے معاف کیجئے میں اس وقت آپ کے پاس آ گیا لیکن بات بہت ضروری تھی جس کے جواب میں باہو بلی بولتے ہیں کہ آپ میرے بابا جیسے ہیں آپ کبھی بھی مجھ سے مل سکتے ہیں لیکن آپ مجھے یہ تو بتائیے آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں تو کٹپپا ان کو دورانی شاہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ برا انسان تھا اور ایسے کی آگے بڑھتے ہوئے کٹپپا ان کو بتاتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ دورانی شاہ کی سینک ہم سے دس گناہ زیادہ ہے اور ان کا ہر ایک سینک انسان نہیں جانور ہے اب بہو بلی کو ایسے شان دیکھ کر وہ بولتے ہیں کہ ہمیں یہ یود نہیں کھڑنا جائیے ہم اس کے لیے بلکل بھی سکشم نہیں ہیں نہ ہمارے پاس سینک ہے نہ ہمارے پاس آدھونک ہتیار ہے اور تو اور ابھی تک دورانی شاہ نے جتنے بھی یود کیے ہیں وہ سب میں جیتا ہے اور وہاں کے راجیوں کی پرجا اور رانیوں کے ساتھ انہوں نے بہت ہی زیادہ برا سلوک کیا ہے اب یہ ساری باتیں سنکر رانی اونتی کا بول پڑتی ہے کہ کسی نہ کسی کو تو یہ ستی اچار کو روکنا ہوگا کیوں نہ یہ کام مہراج ہی کرے ہم یہ یود ضرور کریں گے اور ہم یہ یود جیتیں گے بھی اب یہ بات سننے کے بعد تو بہو بلی بھی بولتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ یود کرنا چاہیے ہمیں وہاں کے لوگوں کی جان بچانی چاہیے اب رانی اور راجہ کی یہ ساری باتیں سنکر کٹپا وہاں سے چلے تو جاتے ہیں لیکن وہ ابھی بھی کافی زیادہ پریشان تھے اب باہو بلین تو یہ سوچ لیا ہے کہ وہ دورانی شاہ کو ختم کر دیں گے تو وہیں پر کوند بھی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ملاقات ہو جائے دورانی شاہ سے تو اپنی اسی کوشش کے کارن وہ ایک رات چھپکے سے ان کے محل میں گھج جاتا ہے اور سارے چینکوں کو چکمہ دیکھ کر وہ دورانی شاہ کے کمرے تک بھی پہنچ جاتا ہے پر یہ کیا ماں پر پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر دورانی شاہ کی طرف بڑھ رہا تھا جو کی کافی زیادہ سکون کی نیند سو رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ آدمی دورانی شاہ پر حملہ کر پاتا کوند اس آدمی کو پیچھے سے آ کر پکڑ لیتا ہے اور ساری آوازوں کے بعد تو دورانی شاہ بھی اٹھ جاتا ہے اور سینک بھی کمرے میں آ جاتے ہیں جس کے بعد اس آدمی کو کال کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے اور کوند کو بھی کڑی سرکشہ کے بیچ میں رکھا جاتا ہے اب جب سینک کوند کو لے کر جا رہے تھے تو اس کے پاس ایک کاغج کٹتا ہے اس کاغج کو دورانی شاہ اٹھا لیتا ہے اور اس کاغج کو دیکھنے کے بعد تو دورانی شاہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اس کاغج میں مہارانی اوانتکہ کی تصویر تھی جو کافی زیادہ خوبصورت تھی اس تصویر کو اور ان کی سندرتہ کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے دورانی شاہ جس کے بعد وہ اپنے سینک سے کوند کو بھولانے کا آدیش دیتا ہے جس کے جواب میں کوند بولتا ہے یہ مہیشمتی کی مہارانی مہیندر باہو بلی کی پتنی ہے یہ کافی زیادہ سندر بھی ہے اور ہر چیز میں سکشم بھی ہے اب اس تصویر کو دیکھنے کے بعد دورانی شاہ کے دماغ میں کچھ تو چل رہا تھا جس کی وجہ سے اس کے جہرے پہ ایک شیطانی مسکان تھی بولی نے کی شادی پراجانے کی آخر کس کا سمرکن کیا بتایا دیو سینہ نے کٹپا کو ہیلو میں ہوں پورنما ویلکم ٹو بولی گرائب سٹوڈیوز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دیو سینہ باہو بلی کو یہ بتاتی ہے کہ وہ راج ماتا کا پت چھوڑ رہی ہے یہ جاننے کے بعد باہو بلی دیو سینہ سے اس کا کارن پوچھتا ہے تو دیو سینہ بتاتی ہے کہ وہ باہو بلی اور اوانتکہ کی شادی کی وجہ سے یہ نینے لے رہی ہے اس بات سے گستے میں آ کر باہو بلی خود ہی راج چھوڑنے کا فیصلہ لیتا ہے اور اوانتکہ کے ساتھ خود ہی محل چھوڑ کر چلا جاتا ہے باہو بلی جاتے جاتے ساری ذمہ داری دیو سینہ کو دیکھر جاتا ہے اب اس کے آگی کہانی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی باہو بلی اوانتکہ کو لے کر محل سے باہر ہی نکل رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے کٹرپا بھاک کر باہو بلی کے باس آتا ہے اور بولتا ہے باہو بلی تم کیا کر رہے ہو اس راجے کو تمہاری ضرورت ہے راج ماتا کو تمہاری ضرورت ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے تمہیں ایسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے یہ سن کر باہو بلی بولتا ہے ماما میں ہمیشہ سہی مائش مطی کے ساتھ ہوں میں ہمیشہ آپ کے اور ماں کے ساتھ ہوں جب بھی ضرورت ہو بس ایک بار یاد کر لینا میں وہیں حاضر ہو جاؤں گا یہ سن کر کٹرپا پھر بولتا ہے نہیں باہو بلی تم ایسا نہیں کر سکتے اور ایسے نہیں جا سکتے جو بھی غلط فہمیاں ہے ہمیں بیٹھ کر وہ سب سلچانی چاہیے میں نے نہ یہ سب پہلے بھی دیکھا ہے اس کا نتیجہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا یہ ہم سبھی جانتے ہیں یہ سن کر باہو بلی بولتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ چندہ نہ کیجئے اس سب کے بعد باہو بلی اوانتکہ کو لے کر چلا جاتا ہے اور راجو میں جا کر آم لوگوں کی زندگی جینے لگتا ہے ایک چھوٹے سے گھر میں وہ اور اوانتکہ ساتھ میں رہتے ہیں آپ لوگ باہو بلی کا آدھر کرتے ہیں اور اسے سممان سے دیکھتے ہیں وہیں دوسری طرف دیو سینہ اوانتکہ کے خلاف سبوت ڈھونڈنے میں لگی رہتی ہے لیکن اسے کہیں سے بھی اوانتکہ کے خلاف کوئی بھی سبوت نہیں ملتا یہاں سارے گاہو والے کیا کرتے ہیں باہو بلی کے گھر کے باہر اکھٹا ہوتے ہیں جب باہو بلی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو سب ہی کو دیکھ کر ان سے پوچھتا ہے کیا ہوا سب چھیک تو ہے نا یا پھر سے ہاتھیوں نے کھیت کی پسنے خراب کر دی آج کے لیے بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور یہ سٹوری کیسے لگی ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیں اگر پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ہاں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بولی گھر آج سٹوری کو کیا ہوگا فلم کا جانر کتنے انٹاگونیسٹ ہے اس فرنچائزی نی کون تھا مار تھنڈا باہو بلی 2 کا انتھ ہوتے ہی لوگوں نے باہو بلی 3 کا انتظار کرنا شروع کر دیا ہے باہو بلی فرنچائزی نے انڈین سینیما میں سبھی باکس آفیس ریکارڈز کو اپنے نام کر دیا ہے باہو بلی ابھی بھی لوگوں کی پہلی پسند ہے اس فلم کو کرنے کے بعد پرباس اور ننشکہ شیٹی کی زندگی پوری طرح سے بدل گئی تھی وہ راتوں رات میگا سٹارز بن گئے تھے وہیں اس فرنچائزی کے نئے سیکول کو لے کر فلم کے پرڈیوسر پرساد دیو نینی نے ہال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران ایک خلاسہ کیا ہے پرساد کہتے ہیں کہ باہو بلی میں اتنا سکوپ ہے کہ ایک اور کہانی سنائی جا سکتی ہے کہانی کی دنیا وہی رہے گی اور کردار تو لارجر دن لائف ہوں گے اسی کے ساتھ انہوں نے آگے کہا کہ لیکن ہم ابھی ترند اسے شروع کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس کئی ساری اور بھی ذمہ داریاں ہیں اور اس کے بعد ہی ہم اس کے بارے میں سوچیں گے ظاہر طور پر ایک پوائنٹ پر ہم اسے بنائیں گے لیکن اگر چیزیں ٹھیک رہی تو حالانکہ ابھی اسے لے کر کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے پرساد کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ میکرز صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب فلم کی کاشت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے دوسرے پروڈیکٹ سے فری ہو جائے ہر میکرز باؤوبلی 3 کی تیاریاں کافی سالوں سے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹرائلوجی فلم تھی جس میں سے بیگننگ اور کنکلوجن آ چکی ہے وہی آخری چال اب باؤوبلی 3 کھلنے والی ہے اس فلم کے جانر کی بات کرے تو ایکشن اور ہسٹوریکل ڈراما اس بار مین مدے پہ رہنے والے ہیں اس کے علاوہ رومانس، فانٹسی اور وار سب جانرز کے روپ میں رہیں گے وہی انٹاغونسٹ کی بات کرے تو اس فرنچائزی میں قریب پانچ انٹاغونسٹ اب تک شامل ہو چکے ہیں وہی جانکاری کے مطابق انہی میں سے کسی پرانی انٹاغونسٹ کی باپسی باؤوبلی 3 میں ہو سکتی ہیں اس فرنچائزی میں انٹاغونسٹ کے طور پر بجل دیو، اس کا بیٹا بھلال دیو اور اس کا اڈاپٹیڈ بیٹا بھدرا شامل ہیں اس کے علاوہ کالکیا ٹرائب کا سرطات انکوشی اور پورا کالکیا ٹرائب بھی شامل ہیں وہی بھدرا بھلال دیو اور انکوشی پہلے ہی مر چکے ہیں پر کالکیا ٹرائب اور بجل دیو اب بھی زندہ ہے کالکیا ٹرائب واپس مہشمتی ضرور آ سکتا ہے اپنے مالک انکوشی کی موت کا بدلہ لینے وہی بجل دیو بھی اپنے بیٹے کی ہتیا کا بدلہ ضرور لے گا اور ہو سکتا ہے کہ بجل دیو کے پاس اب کوئی پاور نہیں بچا ہے اس لئے وہ کالکیا ٹرائب سے ہاتھ ملا سکتا ہے تاکہ وہ مہندر باہو والی کو ہرا کر اپنا بدلہ پورا کرے اس کے ساتھ ہی وہ خود کو مہشمتی کا نیا راجہ بھی بنا لے جس کا سپنا وہ ہمیشہ سے دیکھتے آیا ہے وہیں اس فرنچائزی کے مطابق ایک اور انٹاغونیسٹ بھی تھا جس کا نام تھا مارتن اس کردار کو باہو والی کے پہلے چپٹر میں دکھایا گیا تھا مارتن کو ایک مائنر انٹاغونیسٹ کی روپ میں فلم نے شامل کیا گیا تھا جسے شیفگامی نے گلہ کات کر مار دیا تھا مارتن شیفگامی کو ایک کمزور شاشک کی روپ میں دیکھتا تھا کیونکہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی تھی اور اسی بات نے شیفگامی کو گوصہ دلا دیا تھا وہیں مارتن نے مہشمتی کے کچھ منتریوں کے ساتھ مل کر پورے راجے سے دھوکے بازی کی تھی تاکہ وہ مہشمتی کا نیا راجہ بن سکے وہیں یہ بات اس وقت کی ہے جب امیندر بہو والی کا جن ہوا تھا مارتنڈا کو کٹپا اور اس کے آدمیوں نے مل کر شیفگامی کے کہنے پر ہرایا تھا تب مارتن شیفگامی کو مارنے آ رہا تھا تو شیفگامی نے اسی کے ہاتھوں میں رکھے چاکو سے اس کے گلے پر وار کرا اسے مار دیا تھا اور ایسا شیفگامی نے چھوٹے بھلال دیو کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کیا تھا اور اسی وجہ سے یہ سین وومن ایمپاورمنٹ کو بھی درش آتا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیا کہا پربھاس نے ایسا کیا باہو بلی میں دکھیں گے پربھاس پربھاس کہاں ہیں بیزی ہیلو دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے بولی گراد سٹوڈیوز میں ساؤتھ کے سوپرسٹار کہے جانے والے پربھاس پربھاس کی ہر فلم کے لیے ان کی فانس ایکسائٹڈ رہتے ہیں درشوں کا ایکسائٹمنٹ بڑھاتے ہوئے پربھاس نے اپنے فانس کو ایک اشارہ دیا ہے تراصل وہ پھر سے مہیندر باہو بلی بننے کو تیار ایک انٹرویو میں پربھاس نے بتایا کہ وہ باہو بلی کے ڈائریکٹر اسے سراجہ مولی سے پھر ہاتھ ملا سکتے ہیں پربھاس نے کہا کہ راجہ مولی باہو بلی کی فرنچائزی بند کرنے کی تیاری میں نہیں ہے ایسے میں اس فلم کا اگلا پارٹ جلد آ سکتا ہے ایسے میں فانس پھر سے پربھاس کو باہو بلی میں دیکھنے کے لیے کیوریس ہو رہے ہیں باہو بلی کے دو سوپر ہٹ پارٹس کے بعد اس کے تھرڈ اپیسوڈ کی کئی بار چرچہ ہو چکی ہے لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اوفیشل اناؤنچمنٹ نہیں ہوئی ہے خبروں کے مطابق ڈائریکٹر ایسے سراجہ مولی اور باہو بلی سٹار پربھاس کا تیسرے پارٹ پر کام بھی چل رہا ہے حالانکہ ابھی باہو بلی کے لیے درشکوں کو لمبا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ پربھاس اس سمیں اپنی دوسری فلموں کی شوٹنگ میں بزی ہیں پربھاس اب اپنی اگلی فلم آدھی پرش کی تیاریوں میں بزی ہیں وہ اس فلم کے بعد ہی باہو بلی پر کام شروع کریں گے تو دوستوں آپ کتنے ایکسائٹڈ ہے باہو بلی کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں امریندر کہاں جانے والے ہیں فلم میں آگے کیا ہونے والا ہے حالو دوستوں آپ سبی کا سواغت ہے بولیگراج سوڈیوز جیسا کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا امریندر اپنے پتا کے کینڈم کو آگے لے جانے میں لگ گئے تب سے بہلے انہوں نے اپنے کینڈم میں ان لوگوں پر دھان دینا سٹارٹ کرتے ہیں جو یودھ کے کارن انجرڈ ہو گئے تھے امریندر نے ان سبی کے ٹریٹمنٹ کے لیے کھرچہ کیا اور ساتھ ہی کچھ ایکسٹرا پیسے بھی دیئے تاکہ وہ اپنی لائف کو تھوڑا اچھے سے لی سکیں اس کے بعد انہوں نے اور بھی دوسرے لوگوں پر بھی دھیان دیا جن کی ڈیتھ اس فائٹ میں ہو گئی تھی انہوں نے ان کی فیملی پر بھی کچھا کیا اور ساتھ ہی ان سبھی کی فیملیز کو پوری طرح سے ہر ہیلپ اور سرویس پروائیڈ کرنے کی ذمہ داری اپنے ہاتھ ہونی جیسا سننے کے بعد وہاں کے لوگ کو تھوڑا اچھا لگتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جسے ہیلپ کی نیڈ ہو اور اسے فون نہیں مل رہی ہو جن کی انہیں ضرورت جس کے بعد انہیں ایسے کچھ لوگ ملتے ہیں جن کا وہ دیان رکھتے ہیں دوسری طرف بھلال دیو کے پتا بھلال دیو کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے لیکن وہ کچھ نہیں کرنے پا رہے تھے اور یہی کیونکہ ان کے ساتھ کا کوئی بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے بدلہ لینا چاہا اور اس کے لیے انہوں نے پہلے ایسے لوگ کو ڈھوڑنا سٹارٹ کریا جسے بھڑکا کر وہ اس کا استعمال کر سکے اس کے لیے وہ وہاں کے جیل میں بھی کہے تاکہ وہاں سے کچھ قیدیوں کو لے کر ایک گروپ بنا سکے وہاں سے ان کو چار ایسے قیدی ملے جو ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ان سب کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتے ہیں لیکن پلان بناتے ٹائم انہیں سمجھ آتا ہے کہ وہ امریندر کو مارنے کے لیے کافی نہیں ہے اس لئے انہوں نے دیرے دیرے کر کے اپنے جیسے انسانوں کو کھوڑنا سٹارٹ کر دیا یہاں تک کہ وہ ایک آم انسان کا بھی بین واش کر کے اسے اپنے ٹیم میں شامل کر لیتے تھے فلم میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ امریندر سارے قیدیوں سے جیل میں ملنے جاتا ہے اور جتنے بھی بڑھے قیدی تھے وہ انہیں آزاد کر دے گا یہ حکم دیتا ہے جس کے بعد ان سبھی بڑھے قیدیوں کو ریہا کر دیا گیا امریندر واپس اپنے محل لوٹ رہے تھے تو انہوں نے دکھا کہ ایک لاچار انسان ایسے ہی روڈ پر پڑا ہوا ہے جس کے بعد وہ اپنے آدمیوں کو پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے جس پر وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ یہاں کے پاس کے گاؤں کر رہنے والا ہے اس کی بیماری کے قارن اس کے گھر سے نکال دیا گیا ہے جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسے محل ملایا جائے اور وہی پھر اس کا علاج کروایا جائے محل جانے کے بعد وہ ساری بات اپنی ماں کو بتاتا ہے جس کے تھوڑی دیر بعد وہ ایک میٹنگ رکھتے ہیں جس میں آج جو بھی ہوا اسے ڈسکرائب کرتے ہیں اور اپنے فیلو ممبر سے پوچھتے ہیں کہ ان کے حساب سے انہیں کیا کرنا چاہیے جسے سننے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس انسان کی فیملی کو یہاں بلا کر ان سے پوچھتا آج کرنی چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ ان کی فیملی کو ان کے علاج کے لیے پیسے دینے چاہیے جسے پورے دوسرے منسٹرز کہتے ہیں کہ ایسی حالت اور بھی کئی پلیسز کی جس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ پہلے یہ پتہ لگایا جائے گا کہ یہ کہاں پہ ہو رہا ہے یا یود کا ہوا آگاز یا بانتکہ دے گی باہو پلی کا ساتھ یا کٹ اپ اور باہو پلی کی جوڑی دلائے گی جی دوستو بولیگرار سٹوڈیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کی دوست اور ہوسٹ چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن فوکس میں دیئے گئے جوڈ لنک پہ کلک کیجئے اور اس اپورچنیٹی کا بھر پور پائدہ اٹھائیے پھر دوستو ویڈیو میں واپس آتے ہیں باہو پلی تببینگ نیک اور باہو پلی دا کنکلزن کے پاورپل ایکشن اور ڈائریکشن کے بعد ڈائریکٹر ایسیز راج مولی پھر سے ایک بار آڈینس کے بیچ میں دھوم مچانے کے لیے آ رہے ہیں اپنے فلم باہو پلی تکی کے ساتھ سل میں ایک بار پھر پر پرپہاز باہو پلی کے کردار میں دیکھے جائیں گے تو ان اس کا شیٹیز دیو سنا کے کردار میں دیکھیں گے اور ان کے ساتھ ہی تمنہ عوانتکہ کے کردار میں تو وہیں بات کرے بلن کی تو راہول دی پرپہاز کے اپوزٹ دیکھنے والے ہیں دوستو لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ باہو پلی ابانتکہ کو کسی سے بات کرتے بھی دیکھ لیتا ہے اور بات میں اسے پڑا چلتا ہے کہ وہ مہشمتی کا ہی جاسوس ہے نہ کی بلدیپور کا اور ابانتکہ باہو پلی کو بتاتی ہے کہ بلدیپور کی راجات جلدی بہشمتی پر حملہ کرنے والا ہے اور یہ ساری باتیں دیو سنا چھپ کر سن رہی ہوتی ہے ابانتکہ کی کئی کئی باتوں کو سن کر دیو سنا بہار آتی ہے اور باہو پلی کو بلدیپور کے خلاف جنگ چھیڑنے کا آدیش دیدیتی ہے دوستو اب اس کے آگئی کہانی میں دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے باہو پلی ابانتکہ اور دیو سنا تینوں ساتھ میں راج محل پہنستے ہیں جہاں کٹاپا انہیں ساتھ میں دیکھ کر چلک جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خشبی ہو جاتا ہے کہ باہو پلی واپس لوٹ پہ راجے میں آ گیا ہے لیکن باہو پلی کو گسے سے محل کے اندر آتے وے دیکھ کے وہ تھوڑا سا ڈر جاتا ہے اور باہو پلی کے پاس جاتے وے بولتا ہے کیا ہوا تم اتنے گسے میں کیوں لگ رہے ہو یہ سن کر باہو پلی کٹاپا سے بولتا ہے ماما ہمارے سبھی سانیکوں کو جلد سے جلد یود کے لئے تیار ہونے کا آدیش دے دو یہ سن کر کٹاپا تھوڑا سا ڈر جاتا ہے اور باہو بلی کے پیچھے جاتے وے پوچھتا ہے پر ہوا کیا ہے یہ سن کر باہو بلی بولتا ہے ہمارے جاسوس نے بتایا کہ بلدیپور کی راجہ جلد ہی ہم پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اس لئے ہمیں ان کے حملے سے بچنے کے لئے کون روپ سے تیار رہنا ہوگا یہ سن کر کٹاپا جاتا ہے اور یہ اعلان کروا دیتا ہے کہ اپنے سبھی ہاتھیوں خودوں اور سبھی سانیکوں کوئی یود کر لی کے لئے تیار کر دو اور وہی دوسری طرف باہو بلی اپنی تیاریوں میں لگ جاتا ہے اس دن بعد بڑے سے رگستان میں کڑکراتی دھوپ کے پیچ ایک طرف راجہ بلدیپ کے نیتیتوں میں بلدیپور کی سینہ کھڑی ہوتی ہے تو دوسری طرف باہو بلی کے نیتیتوں میں مہشمتی کی اسنکھے سینہ کھڑی ہوتی ہے چاروں طرف دوپان سے پہلے کا سنناٹا ہوتا ہے تبھی بلدیپور کی راجہ بلدیپور سنگھ اپنی سینہ کو آدیش دیتے ہیں اور یود کا آگاز ہو جاتا ہے باہو بلی اپنی تلوار شان سے باہر نکالتا ہے اور گوڑے پر سوار ہو کر سی جی سے سامنے والی سینہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے ایک ایک کر کے کئی سینک باہو بلی کی تلوار کی ہت سے چڑھ جاتے ہیں چاروں طرف چیخ بکار اور تلواروں کی کھنکھنہار سنائی دے رہی ہوتی ہے باہو بلی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے پرکرم اور یود پوشل کا پریچے دے رہا ہوتا ہے ملدیف سنگ کی ساری سینہ اپنے کھٹنوں پر بیٹ جاتی ہے اور ایک بار پھر سے مہش مطی سمراجی کی جیت ہو جاتی ہے اور اس طرح سے یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے ہی رانی ہیمبتی کیوں ہوگی ویٹھالیک آس کی واپسی کیا کالکے بھی دیں گے ویٹھالیک آس کا ساتھ نمسکار درشکو میں صلونی ورما کرتی ہوں آپ سبی کا سواغت بولی براد سٹوڈیوز پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بھی بولی وڈ کی دنیا سے جھڑنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں دیے جوب لنک پر ضرور جائیں اور اس اوپرچنیٹی کا پر پور فائدہ اٹھائیں باہو بلی تو ہم سب ہی نے دیکھی ہے باہو بلی ہم سب کی ہی پسندیلا فلم ہے باہو بلی سب کو کافی زیادہ پسند بھی ہے آپ کو بتا دے بہت جلد باہو بلی 3 آنے والی ہے بڑے پردے پر ساتھ ہی آپ سب یہ شاید ہی جانتے ہوں گے کی مہشمتی نام کا ایک 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 راج انڈیا میں ایکزسٹ کرتا تھا جی ہاں دوستو کچھ لوگوں کا ماننا ہے یہ مدی پردیش جہاں آج ہے وہاں پر ہو تھا اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ مائسکور جہاں پر ہے وہاں پر مہشمتی ہوا کرتا تھا اب سچائی کیا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتی لیکن آپ کو بتا دیں باہو بلی 3 میں کہانی دکھائی جائے گی تھوڑی سی فلیشبیک کی جی ہاں دوستو بجل دیو اور بکرمہ دیو کی ماہ رانی ہیموتی کی کہانی فلم میں نظر آئے گی رانی ہیموتی ایک بہت ہی بہد رانی تھی لیکن جب ان کے راج کو مائش ماتی کو قبضہ کر لیا گیا تھا دشمنوں دوارا تب انہوں نے خود کو فانسی لگا کر اپنی جان دی تھی اسی کے بعد آپ کو بتا دیں کہ رانی ہیموتی کی رائے دونوں بیٹوں کے لیے سیٹ تھی وہ جانتی تھی بڑے بیٹے جو ان کے بجل دیو ہیں وہ کافی زیادہ گسے والے ہیں وہ سوچتی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دکھا جائے گا کہ ویٹھالکاز پھر سے آخر مر کریں گی مہیشمتی پر اب آپ سوچ رہے ہوں گے ویٹھالکاز کون ہے ویٹھالکاز ایک ایسی پرجاتی ہے جن کے یہاں سے مہیشمتی نے جو مہیشمتی انسان تھی انہوں نے وہاں سے ایک پویتر پتھر اٹھا کر جہاں مہیشمتی راج ہے وہاں پر رکھ مہیشمتی راج کی ستھاپنا کری تھی اس وجہ سے ویٹھالکاز کو شیفٹ ہو رہا پڑا تھا جنگلوں میں وہ کئی سالوں سے جنگلوں میں رہ رہ رہے ہیں اور اسی لئے ان کی مہیشمتی سامراج سے اتنی زیادہ دشمنی ہے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ کالکی بھی جب سے کالکی سارے بہت زیادہ آکروش بند میں بھرے بیٹھے ہیں مہیشمتی کے خلاف کالکی اور ویٹھالکہ دونوں ساتھ آنے کی سمبھاب نہ رکھتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کنتل راج کے دشمن یعنی پنداری بھی اس دیکھنے کو ملنے واری ہے باؤ بلی میں آپ کو کیا لگتا ہے فلم کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملی تھی ہوں آپ سب سے ودا پھر ملیں گے یہ ہی سی چانل پر ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سے پہلے آپ لوگو کے لیے ایک good news ہے اگر آپ بھی سنیما کے دنیا سے چھوڑنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکپشن بوکس میں دیئے جاب لنک پر کلک کیجئے اور ایسا پور اٹھائیے مل دوستو ویڈیو میں واپس آتے ہیں لاست ویڈیو میں ہم نے دیکھا تا کہ باہو بلی کو گھر میں نہ دیکھ کر کسی سے ملنے کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے تیر ابنتکہ باہو بلی کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہے یہ تحفہ دیا تم نے مجھے مہشمتی سے وفاداری کا یہ سنکر باہو بلی ابنتکہ کو بولتا ہے وفاداری یا گدداری تم نے وفاداری نہیں گدداری کی بڑے ہو کر تم یہ بات بول رہی ہو کہ تم گددار نہیں ہو یہ سنتی ابنتکہ اس آدمی کو کھیچ کر آگے لاتی ہے اور بولتی ہے یہ کوئی بلدی پور کا جاسوس نہیں مہشمتی کا جاسوس ہے یہ سنتے ہی باہو بلی چوک جاتا ہے اور اب اسے اپنی کرتی پر بستا ہونے لگتا ہے کیوں اس نے بنا کچھ جانے ابنتکہ کو چاتا مار دیا باہو بلی کچھ بول پاتا اس سے پہلے ابنتکہ پھر سے بولتی ہے ملدی پور کی راجہ کی نگاہیں مہشمتی سمراج پٹی کی ہوئی تھی اور یہ جانتے ہی میں نے اسے وہاں کے راجہ کی جاسوس پر لگا دیا اور آج اس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ وہاں کے راجہ جلدی مہشمتی پر حملہ کر سکتے ہے اور یہ سنکر باہو بلی کی آنکھیں غصے سے لال ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بھاری اور غصیل آواز میں بولتا ہے اس کی اتنی حمد کی وہ مہشمتی پر اپنی کالی نظر ڈالے یہ میں ہون نہیں دوں گا یہ سنکر بولتی ہے کیسے اسے میں آ کر تم نے تو گدی چھوڑ دی یہ بینا جانے کی انجام کیا کیا ہو سکتا ہے مہشمتی کی گدی ہمیشہ سے باہو بلی کی تھی اور ہمیشہ رہے گی کسی کی آواز جاتی ہے اور اس کے ہاتھ کو پکڑتے بے بولتی ہے نہیں راج مات یہ آپ کا کرتو تھا جیسے آپ نے پورا کیا مجھے آپ سے کوئی سنا اور امریند باہو بلی کا پتر ابھی اسی وقت یہ پرن لیتا ہوں جو بھی مہشمتی کی اوپر نظر ڈالے گا اور مہشمتی پر اٹھنے والے سبھی ہاتھوں کو کٹ کر رکھ دوں گا اور جب تک میں اپنا یہ پرن پورا نہیں کر لیتا میں مہشمتی کی گردی پر اپنا حق نہیں جتاؤں گا کیا ہوگا اس جنگ کا انجام کیا باہو بلی کر پائے گا اپنا پرن پورا جیسے باہو بلی بن گئی راج مولی کی پہلی digital imagery فلم کیا اس فلم میں سوفی ٹوچھا سٹیچو تھا کسی سے انسپائر باہو بلی کے لیے باہو بلی تھری کے لیے کیا کہا پرباز نے نمسکار درش کو میں سلونی ورمہ کرتی ہوں آپ سفی کا سواگت بولی برائک سٹوڈیوز پہ آپ کو یہ بھی بتا لی دیں فلم جو بھلال دیو سوفی ٹوچھا سٹیچو تھا وہ بھی انسپائر تھا گار آف روڈ سے جی ہاں دوستو ان کا بھی اسی طریقے کا سٹیچو مانا جاتا ہے یہ گری مائثولوجی کے گار ہے ایسا مانا جاتا ہے جب وہ جیتے تھے ایک war میں تو انسپائر سٹیچو بنایا گیا تھا پرباز جو ہے انہیں کسی بھی فلم سے لکھ کر لیا جائے لیکن یہ بات تھری کے بارے میں تورکہ کہنا یہ تھا کہ میں بہت کام کرنا چاہتا ہوں میری بہت زیادہ اچھا ہے بہت کام کرنے کی حالانکہ اب تک بہت 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 جلد کوئی مینیون نہیں آئی لیکن اگر راجموری سرش آئے تو بہت جلد ہم سب کے بیچ سکتی ہے اور اسی لئے پربھا سارے اپنے اپکم پروڈجیکٹ کو ختم کر رہے ہیں جس سے وہ بہت بہت بہلی 3 کو فوکس بھی کر بہت تو آپ کو کیا لگتا ہے ویڈیو کے بارے میں کام سیکشن میں بتائیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیتی ہوں آپ سب سے بتاؤ پھر ملیں گی یہی اسی چانل پر ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چانل کو سبسرائب پڑھ آپ بھول ریندر کہاں جانے والے ہیں فلم میں آگے کیا ہونے والا ہے دوستو آپ سب ہی سواغت ہے بولی گراج سٹوڈیو جیسا کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا امریند اپنے پتا کے kingdom کو آگے لے جانے میں لگ گئے تب سے بہلے انہوں نے اپنے kingdom میں ان لوگوں پر دھان دینا سٹارٹ کرتے ہیں جو یود کے کارن انجرد ہو گئے تھے امریند نے ان سبھی کے ٹریٹمنٹ کے لئے کھرچہ کی اور ساتھ ہی کچھ ایکسٹرا پیسے بھی دیئے تاکہ وہ اپنی لائف کو تھوڑا اچھے سے جیسکے اس کے بعد انہوں نے اور بھی دوسرے لوگوں پر بھی دھیان دیا جن کی دیتھ اس فائٹ میں ہو گئی تھی انہوں نے ان کی فیملی پر بھی کچھا کیا اور ساتھ ہی ان سبھی کی فیملی ز بھلال دیو کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے لیکن وہ کچھ نہیں کرنے پارے تھے اور یہی کیونکہ ان کے ساتھ کا کوئی بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے بدلہ لینا چاہا اور اس کے لئے انہوں نے پہلے ایسے لوگ کو ڈھونڈنا سٹارٹ کر جسے بھڑکا کر اس کے لئے وہ وہاں کے جیل میں بھی کہے تاکہ وہاں سے کچھ قیدیوں کو لے کر ایک گروپ بنا سکے وہاں سے ان کو چار ایسے قیدی ملے جو ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ان سب کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتے ہیں لیکن پلان بناتے بڈھی قیدیوں کو رہا کر لیا گیا امریدر واپس اپنے محل لوٹ رہے تھے تو انہوں نے دکھا کہ ایک لاچار انسان ایسے ہی روڈ پر پڑا ہوا ہے جس کے بعد وہ اپنے آدمیوں کو پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے جس پر وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ یہاں میٹنگ رکھتے ہیں جس میں آج جو بھی ہوا اسے ڈسکرائب رکھتے ہیں اور اپنے فیلو میمبر سے پوچھتے ہیں کہ ان کے حساب سے انہیں کیا کرنا چاہیے جس سننے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی فیملی کو بلا کر ان سے پوچھت آج کرنی چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ ان کی فیملی کو ان کے علاج کے لئے پیسے دینے چاہیے جس پورے دوسرے منسٹرز کہتے ہیں کہ ایسی حالت اور بھی کئی پلیسز کی ہے جس کے بعد یہ decide کیا گیا کہ پہلے یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ کہاں پہ ہو رہا ہے جس کے بعد دوس کے اوپر ایکشن لے گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگ کیا ہونے والا ہے گدار کون ہے بھلال دیو کا بیٹا کدی کے لیے خوئی لڑائی دوستوں آپ سبی کا سواغت ہے بولی گراد سوڈیوز میں باہو بلی اپنے سبح میں بیٹھا ہوتا دھوتی کرتا کل ایک طرف راج ماتھ دیو سینہ بیٹھی ہوتی ہے تو دوسری طرف کٹپا کھڑا ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں مہیش ماتھ کے لئے وہی پرانی وفاداری جھلک رہی ہوتی ہے سامنے باہو بلی کے مندری بیٹھے ہوتے ہیں جو ایک ایک کر کے راجے میں ہو رہے کلیان کاری کاموں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں جس میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے اور باہو اس کے بعد کٹپا سبھا کو سماعت کرنے کا آدیش دیتا ہے لیکن باہو بلی کٹپا کو روک دیتا ہے دادا رکو میں اس بوڑی عورت سے بات کرنا چاہتا ہوں جس درباری اندر آنے سے روک رہے ہیں سنگر کٹپا اشارہ کرتا ہے اور درباری اس بوڑی عورت کو اندر آنے دیتے ہیں وہ بوڑی عورت اندر آتی ہے اور باہو ولی کے سامنے گرگراتے ہوئے بولتی ہے راجہ مجھے نیائے چاہیے آج یہ دکھیاری ایک راجہ کے سامنے بھیک مانگتی ہے سنگر باہو ولی اپنی گدی سے اٹھ کر نیچھے آتا مجھے بتائیے یہ سنکر وہ بوڑی عورت بولتی ہے راجہ کے کچھ ساہو کاری نے میرے گھر پر کبزہ کر دیا اور مجھے میرے گھر سے نکال دیا ہے یہ بول کر وہ رونے لگتی ہے باہو ولی کچھ سینکو کو بلاتا ہے جاؤ اور ان کو جو بھی کام ہے تب تب بھی میں کسی کو نہیں چھوڑ گا میں نے تمہارے دوارہ بنائے گئے باندھ میں چھیڑ کر دیا ہے جس سے دھیرے دھیرے وہ باندھ ٹوٹ جائے گا اور آدھی ماہیش مدی ٹوٹ جائیں گی یہ پڑھ کر باہو ولی پریشان ہو جاتا ہے اور چلدی سے اپنے سینکوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے بولتا ہے جلدی سے گاؤں چلنے کا انتظام کرو اس سنکر اس کے سینک تراند باہو ولی کا رتھ نکالتے ہیں اور باہو ولی اس پر سوار ہو کر گاؤں کے لئے نکل پڑتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو باہو ولی بچا پائے گا ماہیش مدی تلاش ہے باہو ولی کو کون رکھ رہا ہے باہو ولی پر نظر کون فیلا رہا ہے اف باہو دوستو میں ہوں اس پریہ میں ہوں آج کے لئے آپ کی host اور دوست اور آج خبر لے کر آئے ہوں انڈیان سینما کے بلوک بسٹر آئیکونک مووی باہو ولی کے سیکول یعنی باہو بلی 3 کے باہو ولی 3 اور اس میں پریہ سینما دونوں کا خریص اس لیول پر ہے کہ لوگ اس کی ایک جھلت پانے کے لئے بے قرار ہے انوش کا شٹی جب دیو سینہ کے روپ میں پردے پر آئے گی تو پورا سر واہل جائے گا تو آج ہم اس آکشن اور ٹریڈیشن کے مشرن سے بھری اس فلم کی سٹوری جان جا رہے ہیں جو کچھ اس پرکار ہے لیکن اس کے من میں ایک بات ہے جو ابھی بھی گھوم رہی ہے کہ آخر کار وہ انسان ہے کون جس نے اپنے بدلے کے لئے پوری مہیش مطی کی پر جان داؤ پر لگا دی اب اس کے آگے چاروں طرف بہو بلی کی جائے جائے کار ہو رہی ہوتی ہے سبھی پر جائے باندھ کے چاروں طرف اکھٹا ہو جاتی ہے اور بہو بلی کو گھیل لیتی ہے اور اس کی جائے جائے تھی پتر کو پڑھنے کے بعد کٹپا بہو بلی کی طرف دیکھ تا ہے اور بولتا ہے بھلال دیو کا پتر یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا پتر تو پہلے ہی تمہارے ہاتھو مارا جا جکا ہے یہ سنکر بہو بلی کہتا ہے ہاں دادا میں بھی بہی سوچ رہا ہوں چاہیے کوئی مزاک ہے یا پتہ نہیں یہ سنکر کٹپا کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کسی میں اتنی حمد ہے کہ وہ مہارات سے مزاک کر سکے تو کیا لگتا ہے آپ کو بہو بلی ڈھون پائے گا بھلال دیو کے پتر کو جانیں گے ہم اگلی ویڈیو میں کام کھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپٹن بوکس میں دیئے ہوئے جو بلن پر کلک کر اور از اوپرشنیٹی کا بھرپور پائدہ اوٹھا ہے عورت پر ہاتھ ڈالنے والے کی انگلیاں نہیں کاٹتے کاٹتے ہے اس کا گنا پرباز جو اب اپنے نام سے کم اور باہو بلی کے نام سے زیادہ جانے جانے لگے ہیں وہ ایک بار پھر باہو بلی کے پارٹ 3 کے ساتھ آرہے باہو بلی کو ابھی بھی انجن فلم ہیسٹری کی ایک مویز میں سے ایک باہو بلی جانتا کے بیچ گھوم گھوم کر ان کی پریشانیوں کو دور کر رہا ہوتا ہے لیکن اس پر ایک آدمی آکر بار کر دیتا ہے اور تب جانتا میں کھڑی ایک عورت باہو بلی اور اس چاکو کے بیچ میں آ جاتی ہے جسے وہ چاکو اس عورت کو لگ باہو بلی اس کا علاج کر رہا لیکن انس میں نہ مرطی ہو جاتی ہے بھئی حملاور بھی سینکو کی مار کو جیل نہیں پاتا اور اس کی بھئی مرطی ہو جاتی ہے اور باہو بلی یہ نیرنے لیتا ہے کہ اس عورت کے بچے کو اپنے بچے کی طرح ہی پالے گا اب اس کے آگے کہانی سکھیں 20 سال بار مہل کے بیچوں بیچ اکھاڑے بے باہو بلی جو بڑی عمرقہ ہو چکا ہے وہ ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ تلوار باتی کر رہا دونوں نے دھوٹی پہنی دھوٹی ہاتھ میں تیز دھار تلوار پکڑی دی دونوں کی نظر ایک دوسرے تلوار پٹھی جیسے گرد کی نظر اپنی شکار پر ہوتی ہے کچپا کہتے ہی دونوں تلوار بات شروع کرتے دونوں کی تلوار اپس میں چکرہ رہی ہوتی چھت نکھ ٹکٹ ٹکی آوازیں میل میں نام بھونج رہی ہوتی ہوتی دیکھ کر ایسا پرتی ہو رہا ہوتا ہے جیسے ان سے دلوار بات آر تو دنیا میں پیدا ہی ہوا دونوں کے پیر ہاتھ ایک سال چل رہے ہوتی کبھی باہو ملی اس لڑکے پر بھار ہی پڑتا ہے کبھی بچہ باہو بلی پر دونوں میں سے کون بہتر رہی کہ بانا مشکل ہو رہا تھا تب باہو بلی ایک بار میں اس لڑکی کے ہاتھ سے تلوار گرا دیتا ہے اور باہو بلی اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر اس لڑکے سے بولتا میں نے کہا تھا نا دی وڑا ہو گیا لیکن ابھی بہتر دلوار سے تھروچ آج جس سے خون بہنے لگتا ہے دیوی سرط ہی اپنی دلوار نیچے گرا دیتا ہے اور بھات کر باہو بلی کے پاس جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پر لگی اپنی جوتی کے کپڑے سے بات دیتا ہے دیوی اندر کو گھبرائے ہوئی دی باہو بلی اس کے سر بھروسہ کبھی نہیں توڑت اس کے بات دیوی سر اپنی کمرے میں آرام کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ایک سر ایک کمرے میں آتا ہے اور اسے کچھ ایسا بہنسہ ہے جس سن کر دیوی میں کوش رچانے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کون ہے وہ آدمی ہمیں ضرور بتائیں سومنٹ بوکس میں دوستو جیسے بہو بلی بن گئی راج مولی کی پہلی digital imagery film کیا اس فلم میں سو فی تنچھا سٹیچو تھا کسی سے inspired بہو بہو بلی کے لیے بہو بلی 3 کے لیے کیا کہا پر بہو سٹیچو نمسکار درشتو میں سلونی ورمہ کرتی ہوں آپ سلی کر سواغت بولی براد سٹیچو سٹیچو کو یہ بھی بتا دیتے اے فلم میں جو بھلال دیو کا سو فی امچھا سٹیچو تھا وہ بھی inspired تھا god of road سے جی دوستو ان کا بھی اسی طریقے کا سٹیچو مانا جاتا ہے یہ گری میتھولوجی جب وہ جیتے تھے ایک war میں تو ان کا اس طریقے کا سٹیچو بنایا گیا تھا پر بھاس جو انہیں کسی بھی فلم سے لکھ کر لیا جائے لیکن یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ وہ باہو بالی فلم سے ہی ریٹ ہوئے تھے اور باہو بالی فلم ہی ان کی فوریور ریمیمبر رہے گی باہو بالی فلم ان کے دل کافی قریب ہے اور حالی میں انٹرو بیو میں ان سے پوچھا گیا باہو بالی 3 کے 3 کو فوکس بھی کر بھائیں تو آپ کیا لگتا ہے ویڈیو کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں بتائیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی سر پر مہیش متی کا راج مکٹ چاروں طرف سے سینی کو اسے گھرے سیحاسن پر باہو بالی بیٹھا ہوتا ہے جہاں اس کے ایک طرف راج ماتھ دیو سینا بیٹھی ہوتی ہے تو دوسری طرف کٹپا کھڑا ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں مہیش متی کے لئے وہی پرانی وفاداری جھلک رہی ہوتی ہے سامنے باہو بالی کے مندری بیٹھے ہوتے ہیں جو ایک ایک کر راج میں ہو رہے کلیان کاری کاموں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں جس میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے اور باہو بالی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولتا ہے مہیشمتی راج کی جائے ہوں مہاراج باہو بالی میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ گومتی ندی پر جو باندھ بنایا جارہ تھا اس کا کام پورا ہو گیا ہے اور اس کے شروع ہونے سے جنت بہت خوش ہے میں سنکر باہو بالی بولتا ہے یہ تو بہت اچھی خبر ہے میں کھو جسے درباری اندر آنے سے روک رہے ہیں یہ سنکر کٹپا اشارہ کرتا ہے اور درباری اس بوڑی عورت کو اندر آنے دیتے ہیں وہ بوڑی عورت اندر آتی ہے اور بہو بالی کے سامنے گرگر آتے ہوئے بولتا ہے راجہ مجھے نیائے چاہیے آج یہ دکھ راجہ کے سامنے بھیک مانگتی ہے یہ سنکر بہو بالی اپنی گتی سے اٹھ کر نیچے آتا ہے اور اس بوڑی عورت کو اٹھاتے ہوئے بولتا ہے کیا ہوا ماں آپ کے ساتھ مجھے بتائیے یہ سنکر وہ بوڑی عورت بولتی ہے راجہ کے کچھ ساہو کاری نے میرے گھر پر کمزہ کر دیا اور مجھے میرے گھر سے نکال دیا یہ بول کر وہ رونے لگتی ہیں بہو بالی کو سینک کو بلاتا ہے اور بولتا ہے جاؤ اور ان کو جو بھی کام ہے کر دو اور اس ساہو کار کو پکڑ کر لے آؤ اس کے بعد بہو بالی سبح سے باہر چلا بہو بالی اپنے کبرے میں آرام کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ایک سینک اندر آتا ہے اور بہو بالی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولتا ہے مہاراجہ آپ کے لیے کسی کا پتر آیا ہے یہ بول کر سینک وہ پتر بہو بالی کو دیتا ہے اور وہاں سے چڑھا جاتا ہے بہو بالی اس پتر کو لیتا ہے اور دیرے سے کچھ سوچتے ہوئے کھولتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے بہو بالی تم نے میرے پتا اور بھائی کو مار کر اچھا نہیں کیا میں تم سے اس کا بدلہ ضرور ہوگا تم تمہاری پرجہ تمہارا پریوار سب مجھ سے دیا کی بھیک مانگے تب بھی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں نے تمہارے دوارہ بنائے گئے باندھ میں چھیڑ کر دیا ہے جس دھیرے دھیرے وہ باندھ ٹوٹ جائے گا اور آدھی ماہیش میں دیو نکالتے ہیں اور باہو بلی اس پر سوار ہو کر گاؤں کے لئے نکل پڑتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو باہو بلی بچا پائے گا مہیش مدی کو کون ہے بھلال دیم کا بیٹا جو لینے آیا ہے اپنے پیدا اور بھائی کی موت کا بدلہ کیسے باہو بلی بن گئی راج مولی کی پہلی ڈیجیٹل ایمیجری فلم کیا اس فلم میں سو فی تنچھا سٹیچو تھا کسی سے انسپائر باہو بلی کے لئے باہو بلی 3 کے لئے کیا کہا پرباز دیں نمسکار درشتو میں سلونی ورمہ کرتی ہوں آپ سلی کا سواگت بولی براد سٹیچو سٹیچو کو یہ بھی بتا لیتے ہے فلم میں جو بھلال دیو کا سو فی تنچھا سٹیچو تھا وہ بھی انسپائر تھا god of road سے جی ہاں دوستو ان کا بھی اسی طریقے کا سٹیچو مانا جاتا ہے یہ گری میتھولوجی کے god ہے ایسا مانا چاہتا ہے جب وہ جیتے تھے ایک war میں تو ان کا اس طریقے کا سٹیچو بنایا گیا تھا پر آپ کو بتا دیں پربھاس جو ہے انہیں کسی بھی فلم سے لکھ کر لیا جائے لیکن یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ وہ باہو بلی فلم سے ہی ہی ہوئے تھے اور باہو بلی فلم ہی ان کی فوری ریمیمبر رہے گی باہو بلی فلم ان کے دل کافی قریب ہے اور حالی میں انٹرو وی میں ان سے پوچھا گیا باہو بلی 3 کے بارے میں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں باہو بلی 3 میں بہت کام کرنا چاہتا ہوں میری بہت زیادہ اچھا باہو بلی 3 میں کام کر لے ہالانکہ اب تک باہو بلی 3 سے related کوئی news نہیں آئی لیکن اگر راج مولی سرشاہ ہے تو باہو بلی 3 بہت جل ہم سب کے بیچ سکتی ہے اور اسی لئے فرحہ سارے اپنے upcoming projects کو ختم کر رہے ہیں جس سے وہ باہو بلی 3 کو فوکس بھی کر بہن تو آپ کو کیا لگتا ہے ویڈیو کے بارے میں فومنٹ سیکشن میں بتائیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی نلیتی ہوں بھر بھر ملیں گی یہی چانل پر ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چانل کو سبسرائب کریں بھر نہ بھولیں بھولی کو ملا گددار کون ہے بھلال دیو کا پتر کیسے بچائے گا بھولی مہشمتی کو آنے والے خطرے سے کس سے ہوگی جنگ انڈیا سینیما پر اپنی چھاپ چھوڑ بھولی بھولی بھول جل آنے والی جس کا انتظار فانس کافی دنوں سے کر رہے ہیں اس بار کی سٹوری بھی مہیندر بھولی پر بیش جس میں ان کے جیون میں آنے والے پڑھاو کو دکھا جائے گا تو شروع کرتے ہم بھولی کی سٹوری لاز ویڑ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بھول بھولی کٹپا کو اس پتر کے بارے میں بتاتا ہے جس میں بھلال دیو پتر نے بھولی کو دھمکی دیتے ہوئے لکھا تھا کٹپا بھی اس بات سے پریشان ہو جاتا ہے اور بھولی کے ساتھ ملکر بھلال دیو کے پتر کو ڈھونڈ میں لگ جاتا ہے اب اس کے آگے بھولی اپنے سینک کو بناتا ہے جس نے بھلال دیو کے پتر کا پتر بھولی تک پہنچا آیا تھا اور اس سے بولتا ہے تمہیں یہ پتر کہا سے ملا یہ سنکر سینک تھوڑا ڈر جاتا ہے اور بھولتا ہے مہاراج یہ پتر مجھے ایک گاو کے آدمی نے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بہو بلی تک پہنچا دو میں نے جب اس سے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہے تو اس آگے تمہارا یہ دھر مہے کہ تم اس آدمی کو ڈھونڈ نکال جس نے تمہیں یہ پتر دیا یہ بول کر بہو بلی اپنی سبھا میں اپنے منتریوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور مہیش مطی سمراج کے بارے چرچا کر رہا ہوتا ہے کہ تب ایک سینک بھاگ کر سبھا میں آتا ہے اور ہافتے ہوئے بولتا ہے مہراج مہیش مطی پر کسی نے حملہ کر دیا ہے یہ سنکر سبھا میں بیٹھے سبھی لوگ چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور سینک کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کٹپا بھی کھڑا ہوتا ہے اور کٹپا کو شانت کرتے ہوئے بولتا ہے دادا تھڑا شانت رہی ہے پہلے پوری بات تو سن دیجئے یہ سن کر کٹپا اپنی تلوار نیچے کرتا ہے اور سینک آگے بولتا ہے ہمارے راج جی کو چاروں طرف سے کسی دوسرے راج جی کے سینک نے گھیر کی ہے یہ سن کر سینک ہڈ بڑھ آتے ہوئے بولتا ہے مہاراج وہ سینک ہمارے پڑوسی راج کے نہیں وہ کسی اور ہی راج کے ہیں جو ہمارے لئے اکدم نو ہیں یہ سن کر باہو بلی سوچ میں پڑھ جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے باہو بلی اس کے آگے کچھ بول پاتا اس سے پہلے یہ ایک اور سینک آتا ہے جس کے ہاتھ میں پتر ہوتا سینک باہو بلی کے پاس آتا ہے اور دیتے ہوئے بولتا ہے مہاراج یہ پتر ان سینک راج نے آت پہنچانے کو کہا ہے اور یہ بول کر پتر باہو بلی کو دے دیتا ہے اور باہو بلی اس پتر کو لیتا ہے اور اس سے پڑھنا شروع کرتا ہے پیارے بھائی میں تمہارا انتظار رن بھومی میں کر رہا ہوں یہ ہماری پہلی ملاقات ہوگی آشا ہے کہ تم رن بھومی کو چھوڑ کر بھاگو گے نہیں یہ سنکر باہو بلی اپنے سیحاسن پر سے اٹھ تھا ہے اور اپنے سینکو کو آدیش دیتا ہے کہ ید کے میدان میں جل سے جل پہنچ باہو بلی بھی اپنی تیاریوں میں لگ جاتا ہے اور ید کے لئے پوری طرح سے نکل جاتا ہے تو مہیندر کا نیکسٹ موو کیا ہونے والا ہے مہیندر ان لوگوں کو کیسے پکڑے گا بھلال دیو کے پتا کو کیا سزا دی جائے گی باہو بلی دو ہزار پندرہ میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں پرماس مہیندر باہو بلی کی رول میں نظر آئے تھے رانہ دک گباتی نے بھلال دیو کا رول پلے کیا تھا انوشکہ شیٹی فلم میں دیو سینہ کا رول پلے کیا تھا تمان نے اوان تکا رول پلے کیا تھا ایک بار پھر سے باہو بالی فلم کے میک از اس فلم کی تھرڑ پارٹ کو بنانے جا رہے ہیں فلم میں اس بھائی پر بھاس مہیندر باہو بالی کا رول پلے کرنے والے ہیں انوشکہ شیٹی فلم میں دیو سینہ بنے گی تمان نیاب انتکہ کا رول پلے کیا ہے جیزا کے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ بتایا تھا کہ مہیندر جیل میں ویش بدل کر جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی ساجش کر رہے ہیں جس کے بعد مہیندر کو غصہ آتا ہے لیکن وہ وہاں پہ کچھ نہیں کرتا اور چپ چاپ پوری باتے سنتا ہے مہا سے نکرنے کے بعد وہ سیدھے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور انہیں ساری بات بتاتا ہے جس سننے کے بعد وہ اس کہتی ہے کہ اس بات کو بہت سابدھانی سے آگے بڑھانا ہوگا اور ساتھ ہی اسے بہت آرام سے سب سے دیل کرنا ہوگا جس سننے کے بعد وہ اس مہیٹر پر دھیان کو رنگیں ہاتھو پکڑیں گے اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ دوسرے جن میں شفٹ کر رہی جس کے بعد بھلال دیو کے پیتا کو اکیلے میں ملنے کیلئے بنا جب بھلال دیو کے پیتا کو کہتے ہے کہ اس سے وہ ایسا کیوں کر رہے جس سننے کے کچھ نہیں رکھا ہے اس لیے انہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے اور دوسروں کی طرح خوشیاں دینے اور لینے پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ اب ان کی زندگی بچی ہوئی ہے اور اگر وہ مر جائیں تو اس کے بعد بھی راجے تو مل بھی جائے اور آپ سنبھال بھی جاتا ہے اور انہیں ساری بات بتا دیتا ہے جس کے باد اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ اس نے ٹھائم دیتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اب دیکھتے ہیں کہ باہو بلی تری کتنا کمال اور دھمال مچاتے ہیں آپ اپنے اپنین ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں فلم پاہو بلی تری اور اس سے جوڑی کوئی بھی نیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی باہو رہی ہے باہو بلی یہ تم کیا کر رہے ہو اس راج کو تم مجھے تم ہمیں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہو یہ سنکر باہو بلی بولتا ہے ماما میں ہمیشہ مہیشمتی کے ساتھ ہوں میں ہمیشہ آپ کے اور ماں کے ساتھ ہوں جب بھی ضرور بس ایک بار یاد کر دینا میں وہ مہی حاجر ہو جاؤ یہ سنکر کٹپا پھر سے بولتا ہے نہیں باہو بلی تم ایسے نہیں جا سکتے ہو جو بھی غلط فہمیا ہے ہمیں بیٹھ کر سلجانی چاہیے میں نے پہلے بھی یہ سب دیکھا ہے اس کا نتیجہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا یہ ہم سب جانتے ہیں باہو بلی اونتیجہ کو لے کر چلا جاتا ہے اور آج میں جا کر آم لوگ کی زندگی جنے لگتا ہے ایک چھوٹے سے گھر میں وہ اور اونتیجہ ساتھ میں رہتے ہیں آم لوگ بلی کا آدھر کرتے ہیں اور اسے سممان سے دیکھتے ہیں وہ دوسری طرف ڈیو سینار اونتیجہ کے خلاف ثبوت جھوڑنے میں لگے رہتی ہے لیکن اسے کہیں سے بھی اونتیجہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا تو دوستو آج کی لیے اس ویڈیو کا یہ پہ کرتے ہیں آن اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں بہو بلی 3 کی شوٹنگ آخر کون ہوگا شیو گامی کے رول میں کس پلات فرم پر ریلیز ہوگی بہو بلی 3 گائز اگر بات کریں ساؤ آکٹر پرباش کی تو دینے کی پوری تیاری کر لی ہے ویسے تو یہ پہلی بار نہیں ہے جب پرباس اپنی آکٹنگ سے لوگوں کو دیوانہ بنا رہے ہیں اس سے پہلے بھی بہو بلی اور رادے شیام جیسی مووی سے انہوں نے فرم بلی دلوں میں جگہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے فلم کے تیسرے پارٹ کو بھی بنانے کی آناؤنسمنٹ کر دی ہے آکٹر پرباس نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ بہو بلی سیریز کا تھرڈ پارٹ بھی جلدی دیکھ سکیں گے پرباس کی اس سٹیٹمنٹ کے بات لوگوں کو فلم کے ٹریلر اور فلم سے جڑی خبری سے بے سبری سے انتظار تھا اب اگر بات کریں فلم سے جلے ریومرز کی تو پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ فلم کے شوٹنگ کو almost complete کر لیا گیا ہے پر حالی میں یہ سننے میں آیا ہے کہ فلم کے پری پروڈکشن کے کام کو complete کرنے کے باوجود میکرز نے فلم بیگننگ کو پھر شوٹ کیا جائے گا اور نہ صرف فلم کی شوٹنگ بلکہ کس پلاتفرم پر ریلیز کیا جائے گا اس کا فیصلہ بھی میکرز نے کر لیا ہے اگر سورس کی معنی تو باہو بیگننگ کو نیٹ فلکس پر ریلیز کیا جائے گا تو چلی بات کرتے ہیں فلم کے سٹوری اور سٹار کاسٹ کی گائز باہو بلی فرنچائز کے تھرڈ پارٹ کو ایک سیریز کی طرح بنانے کی آناؤنسمنٹ کی گئی تھی اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ فلم میں شیوگامی دیوی کے بارے دکھا جائے گا پر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کون کرے گا شیوگامی دیوی کا رول ویسے تو اس رول کے لئے سب سے پہلے مرونال چھاکور کو چنا گیا تھا اور انہوں نے فلم کی 70% شوٹنگ بھی کمپلیٹ کر لی تھی پر 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 ٹائمی کی مرونال نے فلم سے خود کو الگ کر لیا ہے مرونال کے فلم چھوڑنے کے بعد لوگوں کے من میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کون کرے گا شیوگامی دیوی کا رول تو چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون ہے جو مرونال کو ریپلیز کرے گا باہو بلی سیریز میں جی ہاں ومی کا گبی کریں شیوگامی کر دیا گیا اس کا ریزن پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے بیچ کی بانڈنگ بتائی جا رہی ہے اور نہ صرف پری پروڈکشن بلکی فلم کے کاسٹ کو لے کر بھی میکرز کو کافی دککتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جی ہاں جیسا کی آپ کو پتا ہوگا باہو بلی بلی الگ ہونے کے کار انہوں نے فلم کے شوٹ کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا جس کے بعد دوسری اکٹرز کو شیب گامی دیوی کے رول کے لیے کاسٹ کیا گیا اسی طرح کی اور بہت ساری کے من میں جو سب سے بڑا سوال تھا وہ یہ تھا کہ پربھاس بھی اس فلم کا حصہ ہوگے کیا پربھاس ہی بنے اگلے باہو بلی پر اگر سورسز کی معنی تو اکٹر پربھاس نے اپنے بیزی سکیڈیول اور ڈیٹس پھول ہونے کے دنوں سے فلم کے لیڈ اکٹر کی تلاش میں اور فائنلی اب جا کر ختم ہوئی ہے میکرز کی تلاش بہو بیگننگ کے لیڈ کے لیے بولیوڈ اکٹر رنویر سنگھ کو سیلیکٹ کیا گیا گیا پربھاس کے فلم سے باہر ہونے کے باد میکرز نے رنویر سنگھ کو کیتنا پیار دیا تو اب دیکھنا یہ ہے کی کیا رنویر سنگھ کو بھی فانس کا اتنا ہی پیار ملے گا کیا رنویر سنگھ کر پائیں گے پربھاس کو ریپلیس اور کیا پربھاس کا فلم میں نہ ہوگا فلم کے باکس آف آف کلیکشن پر اسر تو گائز اب کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کی کیا آپ بھی excited ہیں رنویر کو باہو بلی کے رول میں دیکھنے کے لئے کیا آپ کی بھی excitement کم ہو گئی فلم میں پربھاس کے نا ہونے سے اپنے وچار ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے فرنچائزی باہو بلی کے بارے میں لیکن اس باہر ہم اس فرنچائزی کی موویز کے بارے میں بات نہیں کرنے والے بلکہ اس فرنچائزی کی موویز کے spin-off animated series باہو بلی the lost legends کے بارے بات کرنے والے ہیں بیسی باہو بلی کی unrealistic success کے بات میکرز نے ڈیسائی کیا تھا کہ وہ ایک animated series کے زریعے audience تک باہو بلی کی story کو alive رکھیں گے اور اس میں بہت زیادہ new key elements بھی add کریں جیسے میکرز نے سوچا ٹھیک ویسا ہی باہو بلی lost legends میں کیا بھی اس animated series کو کافی شاندار طریقے سے لکھا اور بنایا گیا تھا جو کہ literally movie کے level کی story line کو follow کرتی ہے جن characters کو موووی میں زیادہ screen ٹائم نہیں ملا یا پھر makers نے ان کو intentionally کم importance دی تاکہ باہو بلی پر فوکس کیا جا سکے ان characters کو lost legends میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے lost legends show کے total 5 scenes اور ہم سبھی seasons کے سبھی episodes کے بارے میں ڈسکس کریں اور connect کریں باہو بلی 3 سے سب سے پہلے episode کو نام دیا گیا تھا the legend begins indirectly اس episode میں باہو بلی اور بھلال دیو کو ینگ پرنس کے طور پر کیوز کیا گیا تھا دونوں ہی characters politics اور warfare کو رویل طریقے سے سیدھتے ہیں اور وہیں مہیش مطی پہ کسی نیربائی قبیلے کا اٹاک ہو جاتا ہے کہانی بلکل باہو بلی ون مووی جیسی ضرور ہے لیکن سیریز میں دکھائے گئے action sequences بلکل بھی مووی سے نہیں ملتے ہیں اور ویسے بھی جب آپ کچھ آنیمیٹی تیار کریں تو اپنے بات ہے ریال لائف سین سے وہ زیادہ بہترین تیار کھی جا سکتے ہیں تو دوستو اب اپکے اکارڈنگ باہو بلی lost لیجنز میں سب سے زیادہ امپورٹن چاریٹر کیسے ملے گا یہ ملے گا ملے گا سب سے زیادہ امپورٹن کیا گیا ہے لیکن ہم ڈسکس کریں گے ہماری اگلی ویڈیو میں کیا رنویر سنگ بنیں گے اگلے باہو بلی آخر کیوں پربھاس کو کیا گیا فلم سے باہر کیا پربھاس اور میکرز میں ہوئی کوئی انبن ہیلو دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے پولی گراد سٹوڈیوز میں یہ تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ ساؤت فلم کا جادو لوگ پر اس سبری سے انتظار کر رہے پر فلم کے فان کا انتظار بس لمبا ہی ہوتا رہا ہے باہو والی 3 کے اناونسمنٹ کے بعد فلم کے پری پروڈکشن کے کام کو پورا کر لینے کے بعد بھی بھلی شوٹ کو بند کر دیا گیا اس کا ریزن پروڈیوزر اور ڈائریکٹر کے اور شیو گامی دیوی کے رول کے لیے بولی اکٹریس مرونال تھاکور کو اپروچ کیا گیا تھا اور انہوں نے فلم کے 70% شوٹ کو بھی کمپلیٹ کر لیا تھا پر میکرز کے پلان اور مرونال کے وچار الگ ہونے کارن انہوں نے فلم کے شوٹ کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا جس کے بعد فلم میں دوسری اکٹریس کو شیو گامی دیوی کے رول کے لیے کاسٹ کیا گیا اسی طرح کی اور بہت ساری پریشانیاں ایسی رہی جو باہو بلی کے میکرز کو فلم کے شوٹ کے دوران فیس کرنی پڑی تو چلیئے اب بات کرتے ہیں فلم سے فلم کا حصہ ہوں گے کیا پربھاس ہی بنے اگلے بہو بلی پر اگر سورسز کی مانے تو ایکٹر پربھاس نے اپنے بزی سکیر ڈیویل اور ڈیٹس پھل ہونے کے کارٹ فلم کو کرنے سے منع کر دیا جس کے ختم ہوئی ہے میکر کی تلاش بہو بلی بی فور دا بگننگ کے لیڈ کے لیے بولی ایکٹر رنویر سنگھ کو سیلیکٹ کیا گیا پربھاس کے فلم سے باہر ہونے کے باد میکر نے رنویر سنگھ کو اپروچ کیا تھا پر ان کے بزی سکی ڈیول کے وجہ سے میکر کو کو کوئی بھی کنفرمیشن نہیں دی گئی تھی پر اگر سورسز کی مانے تو اب میکر کو اس فلم میں رنویر سنگھ کے رول کو لے کنفرمیشن دے دی گئی یہ تو آپ سب کو بتا ہے کہ بہو بلی کے رول میں فین نے پر بھاس کو کتنا پیار دیا تو دیکھنا یہ ہے کیا رنویر سنگھ کو بھی فین کا اتنا پیار ملے گا کیا رنویر سنگھ کر پائیں پر بھاس کو ریپلیس اور کیا پر بھاس کا فلم میں نہ ہوگی سے ہوگا فلم کے box office collection پر اثر تو guys اب comment section میں ہمیں بتائیے کیا آپ بھی excited ہیں رنویر کو بہو بلی کے رول میں دیکھنے کے لئے کیا آپ کی بھی بھلی فلم سے سب کا دل جیت بیٹھے پر بھاس ایک کے بعد ایک فلم اپنے نام کر رہے ہیں بھائی اب فلموں کے علاوہ پر بہترین جگہ پر اپنا نام بک کر وک اور یہ کوئی ایسی جگہ نہیں بلکہ UK top Asian Celebs کی list میں top rank یعنی number one position اپنے نام کی جی ہاں پر بھاس نے world میں South Asian Celebrity of 2021 میں top rank خاص کی اور آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ اس list میں پریانکہ چوپڑا امیتاب بچن بھی شامل ہے ویسے دل جیتنے میں تو پر بھاس کا کوئی جواب نہیں اور لگتا ہے اب تو اور fan following بڑھنے والی ہے کیونکہ پربھاس کی ایک اور جبر دست love story جو بڑے پردے پر دکھنے والی ہے فلم راد شام میں ایسے میں حال ہی میں اس فلم کا نیا گانا لانچ ہوا ہے اور کافی پسند کیا جا رہا ہے یہ گانا ہے تو درد بھرا لیکن درشکوں کو کافی پسند آ رہا ہے تب ہی تو جلدی اس گانے کو یوٹیوب پہ سیونٹین ملیون ویوز مل چکے ہیں اس بہترین گانے کو اور بھی خوبصورت بنایا ہے اری جیت سنگھ اور مِتھ 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 شیر نے اور میوسک پروڈکشن ہے باو بی شریو ستا گوڈس ویل میرگھل ہاؤ کی تو بھائی فلم میں کلا کار سے لے کر کیا دکھایا جائے گا باہو بلی فون میں کیوں نہیں دکھیں گے باہو بلی اور بھلال دیویس میں کتنے شہروں سے چونے جا رہی ہیں اس کے کردار سو ہلو ورکم ٹو فیوریٹ یوٹیوب چانل باولی گرا سٹوڈیوز میں ہوں آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سوات تیواری باہو بلی ایک بھاوی فلم تھی ہم سب جانتے ہیں کہ باہو بلی کی کہانی میں شیوگامی دیوی بھلال دیو اور آمریندر باہو بلی کی ماں ہیں اب جب باہو بلی فور بھی بننے جا رہی ہے جس کو باہو بلی ویب سیریز سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے میکرز اس ویب سیریز باہو بلی بی فور دی بگننگ کے مادیم سے شیوگامی دیوی کی کہانی دکھائیں گے کہ اس نے کیسے اتنا بڑا سامراج سمبھارا اور اپنی جنتا کے ساتھ ہمیشہ نیای کیا نیٹ فلکس اس ویب سیریز کو بہت بڑے سطر پر شوٹ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے جس کے لیے پورے دیش سے کراکاروں کو سائن کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں بہو بلی فور اور بہو بلی ویب سیریز کو کونٹی نیوٹی میں بنایا جائے جس میں پہلے بہو بلی ویب سیریز کو دکھا جائے گا اس کے بات بہو بلی فور کو اس کے ساتھ ہی کنیکٹ کیا جائے گا بھارتی ڈیریکٹر s. راج مولی کی سوپر ہیٹ فلم سیریز بہو بلی نے باکس آفیس پر ریکارڈ ٹوڑ کمائی کی تھی اس فلم سیریز کی دونوں فلم میں پورے بھارت میں پسند کی گئی تھی فلم ایک علاکار رانہ بھارتی بھارتی سینیما آئیک کھلنائک کھلنائک بھارتی جگہ دی باہو بلی سیریز سوپر ہٹ ہونے کے بار ڈیریکٹ پلاتفارم نیٹ فلکس نے اعلان کیا بہو بلی بیفور دا بگنگ نام کی سیریز بنائے گا جس میں شیو گامی دیوی کی کہانی دیکھنے کو ملے گی بہو بلی بیفور دا بگنگ کے لیے ساہی درشا کی جاننے کے لیے بے چین ہے اس میں بھلا دیو اور مہیندر بہو بلی دکھائی دیں یا نہیں تو آپ کو بتا دیں کہ سلسلے میں کلاکار رانہ دگگو باتی سے بات کی گئی جنہوں نے بتایا کہ وہ اس ویب سیریز میں دکھائی نہیں دیں گے کیونکہ یہ ان کی نہیں بلکہ ان کی ماں کی کہانی ہے رانہ کے انسار یہ ویب سیریز ہماری نہیں بلکہ ہماری ماں کی کہانی ہے اس کہانی میں ہمارا تو جن بھی نہیں ہوا ہے تو ہم کیسے دکھائی دے سکتے ہیں ویب سیریز باہو بلی بی فور د بگ نے رائیٹر آنند نیل کنٹن کی کتاب پر آدھارت ہوگی رانہ دگو باتی نے کہا ہے کہ اگر اس ویب سیریز کے سیکل بنتے ہیں تو میں اور پربھاس اس میں دیکھ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے باہو بلی فور میں انہیں دیکھا جائیں باہو بلی فور کی کہانی کو ویب سیریز سے جون کر آگے بڑھا جائے گا جس میں دکھا جانے والا ہے کی کیسے شیوگامی نے مسیبتیں جھیلی اور باہو بلی کی ماں بنی سیریز میں ماں کی کہانی کے ساتھ ساتھ سبھی پاتروں کو دکھا جائے گا لیکن فوکس زیادہ شیوگامی پر ہی رہے گا لیکن کیا آپ باہو بری فور کی ویب سیریز میں بھلال دیو کو دیکھ نا چاہتے ہیں تو ہمیں کمن میں ضرور بتائیں ہم جلت ماں مانگا میں بھاگ لینے کیلئے اگر ایک بھی یو دھول راج سے جا رہا ہے تو یہاں کی عورتوں کے من میں جلتی بدلے کی آگ کی وجہ سے ایسی ہی بیرانگ نا کی کوک سے مینے عورتوں میں جنم لیا ہے بلو بنات کی ازدریوں کو یہ ادیکار نہیں کو آن ہے باہو بلی فور ہوگی سپنو کیوں ریپلیس کیا گیا پرانی راج ماتا کو اگر رفاؤ پر تھوڑا سا بھی وشوا کیا جائے تو ہو سکتا ہے وامی کا گبی کو میگا فلم باہو بلی فور میک نیدر نیائی دیش مہارانی شیف گامی کے روپ میں فلم نرماتا ایسی سراج مولی کی باہو بلی سیریز کی پری دیکھا جا سکتا ہے مہارا جا رہا ہے کہ باہو بلی فور وامی کا یو شیف گامی کی بھومی کا نبھا سکتی ہے ساؤ سٹار نیان تارا بھی ایس پیری جراما کے ایک پرمک بھومی کا نبھاتی نظر آئیں گی پوری آرڈینس کو ڈیزنی پلاس ہوت سٹار پر سیریز نے اپنی آکرشن اور پفارمنس درشکوں اور آلوچکوں کو مکھ مکد کرنے وامی کا گپ پر ایک میڈیو پوست جس میں وہ ایک پروفیشمن کی طرح تلوار بازی کر رہی تھی اور ابھیاس کرتی نظر آئی اور انہیں اپنے دشمنوں پر گھاتک حملہ کرتے ہوئے اور ایک اگر یہ تلوار بازی اصلی ہے تو انہیں پیاری منو سے نیدر یو دھا کے گروپ میں دیکھنا ان کے سبھی پرشنسفوں کے لئے خود بخود آشتر اکھی بات ہوگی لیکن کیا نئی شبگا میں پرانی راجماتا کے سیٹ کی اگر ریکار کو توڑ پائیں گی راجماتا کے رول کے ہوں گے یہ تو پکہ ہے کیونکہ ربھاس آج کل اپنی دون دن پر نکس میں بزی ہیں اور ایسی راج مولی بھی اب نائے چہروں کے ساتھ کام کرنے کے لئے کام دلچسپ کلیے کیا آپ نائی کارس کو ایک سیپٹ کرنے کے لئے مینچل پرپیر ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن بھی ضرور شیئر کریں اور اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہمارے چانل کو سبسکرائب آخر کیا کیا باتیں کرتے تھے دن رات راجمولی اور پربhas کیوں نہیں ہوں گے پربhas باہوبالی 4 میں سو ہلو ویلکم ٹو باہوبالی سٹوڈیوز میں آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سوادی دیواری باہوبالی مووی ڈیریکٹر ایس ایس راجمولی اور پربhas کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے ان دونوں کو ہی فلم باہوبالی سے پہچان ملی باہوبالی صرف ایک سال یا دو سال کی بنی فلم نہیں تھی بلکہ کئی راتوں کی باتیں بھی شامل تھی آپ کو یہ جان کر بہت اچم بھا ہوگا کہ فلم نردیش ایس ایس راجمولی نے کہا ہے یہ ان کی فلم باہوبالی کا لیٹ کردار کی ول اور کی ول پر بھا سال کی لیے لکھا گیا تھا باہوبالی کردار کو رچے جانے کے سمیں کو یاد کرتے ہوئے راجمولی نے کہا پر بھا سال پہلے ایک فلم پر کام کیا تھا اور ہم گہرے دوست بن گئے تھے جڑ گئے ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے جانتے تھے کہ میری ایک یود سمبندی فلم بنانے کی گہری اچھا ہے اور میں اس کے لیے تیار تھے راجمولی نے کہا کہ پر بھاس نے پورے تین سال کوئی اور کام نہ لے کر خود کو باہوبالی کے لیے سمرفت رکھا یہاں تک میں تو زیادہ گس گئے تھے جب میں نے اس فلم کے لیے ڈیڑھ سال تک تاریخ مانگی تھی وہ غص پڑے اور کہ آپ اس فلم کو کبھی اتنے سمیہ میں نہیں بنا پاؤ گے اور اس طرح انہوں نے سوام کو لگ بگ ساڑھے تین سال دوسرے کاموں سے دور رکھا اور انتمیز فلم کو بنانے میں پانچ سال لگ گئے اور پر بھاس اس کے لیے پھر بھی آویلیبل تھے انہوں نے کہا کہ یہاں تک کی پر بھاس تب بھی موجود تھے جب کرداروں کا لکھا جانا بھی شروع نہیں ہوا تھا میرا مطلب ہم نے انوشکا شیو گامی اور کٹپا کے لیے لکھے ہوئے کرداروں کے آدھار پر کلاکاروں کو لیا لیکن پر بھاس کے ساتھ ایسا نہیں ہے یہ کردار ان کے لیے ہی لکھا گیا تھا ان کو کردار کی حساب سے نہیں چُنا گیا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ باہو بلی ایک اعتحاس فلم ثابت ہوئی اس فرنچائزی کی اگلی فلم باہو بلی فور بھی آنے والی ہے جو اس سے الگ کہانی اور الگ کہداروں والی کہانی ہونے والی ہے حالان کی اس میں پربھاس نہیں ہونے والے ہیں پربھاس اس وقت کئی انے کاموں میں بلجے ہوئے اور اس سے باہو بلی فور کے لیے ماما انگم میں بھاگ لینے کے لیے اگر ایک بھی یو دھول ورات سے جا رہا ہے تو وہ یہاں کی عورتوں کے من میں جلتی بدلے کی آگ کی وجہ سے ایسی ہی ویرانگ ناؤ کی کھوک سے میں اور تم نے جنم لیا ہے ولو بناد کی اثریوں کو یہ ادھیکار نہیں کی وہ اپنے پتی کے اس بلی ڈان پر آنسو بہائے کیا پرباش کا نہیں لگ رہا پوجہ ہے گرے کے بنادل آخر کیا ہے پوجو کا باہو بلی connection کیا باہو بلی 3 کی کہانی شروع ہو سکتی ہے نیکس طرح سے hello friends welcome to walligrad studios this is Prachi your host for today with another interesting video B town کی سب سے interesting جوڑی بنی ہوئی ہے فلحال ساؤت کی سوپر سٹار پرباش اور نیو ایج بیوٹی پوجہ ہنگ ریکی ان کی فلم آنے والی ہے رادے شام جو ابھی سے آدیونس کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہی ہے پرباش اور پوجہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آگے ہیں کہ ان دوسرے کے بینا فلم کرنے میں من ہی نہیں لگ رہا ہے باہو بلی کی سیٹ سے آرہی خبرے بتاتی ہے کہ پرباش پوجہ کا نام ریکمینڈ کر رہے ہیں پوجہ ہگرے فلم اندسٹری کے ابھی تک ٹاپ ستاروں کے ساتھ کام کر چکی ہے ان کی پہنی ہندی فلم آئی تی موہن جدارو جس میں انہوں نے پردک روشن کے ساتھ کام کیا تھا وہیں ابھی وہ پرباش کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور جلد بولی ووڈ کے دبنگ خان کے ساتھ بھی ان کی فلم ریلیز ہونے والی ہے پرباش بولی ووڈ سے لے کر ڈالی ووڈ تک سب ہی چالنج ایک روش کے ساتھ کام کر چکے ہیں پر ان دل اٹک پڑا ہے پوجا ہگرے کے پاس شاید پوجا ہگرے کی وجہ ہے کہ بہو بلی کے ثرد سیکول کو نئے سرے سے شروع کیا جانے والا ہے جی ہاں دوستو ایسی خبر آرہی ہے کہ بہو بلی 3 کی کہانی کو ایک پر سٹوری میں بنایا جائے گا اور اس میں مین لیڈ رول میں ہمیں پرباش اور پوجا ہگرے نظر آ سکتی ہیں اور جلدی ان کی chemistry ہمیں پھر سے دیکھنے کو ملے گی اور اس بال historical way میں دونوں کافی amazing romance اور chemistry ڈکھاتے وئے نظر آئیں گے پر ابھی ایسا یہ ہو یا نہ ہو ہے اس کی possibility تو بلکل نظر نہیں آرہی ہے کیونکہ اگلے 3 سال تک پرباش تو بلکل بھی free نہیں ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں پرباش کے چار فلم لائن اپ ہے اور وہیں پوجا کو بھی کئی فلموں کی شوٹنگ ابھی کرنی تھے اور ایسا ہی شاید باہو بلی 3 کے سیکل میں بھی ہو سکتا ہے وہ اپنا پورا فوکس اس فلم پر کریں گے اور باہو بلی 3 کیا ہمارے پرباس نے دیا اسے فلم کا hint ہلو فرینڈس آپ دیکھیں بڑی گرہ سیڈیو میں سونی کا جیال دوستو باہو بلی 3 کا ویٹ بہت بہت ٹائم سے رہا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ باہو بلی 2 میں سب کچھ ایند ہو چکے بہت دیل میں اور پرباس نے ایک بار پھر سے جگہ دی ہے جی دوستو باہو بلی میں کچھ ایسا ہے جو ہمیں ہمیشہ کھیشتا ہے اور ہم چاہتے کس کے پار سے بنتے رہے وہ سین یاد دل جل دن مہاش متی سامراج کے بھاگ کار نرنے ہو نرنے کون راجہ بنے گا کون اپنے سمیے سب سے شکتشالی سامراج کو سمح لے اس کار نرنے لیا جانا تھا راج مہل کے سامنے بھیر کھڑی تھی بھیر کے سامنے امرندر باہو بلی شپت بھی لے رہے تھی لیکن راجہ کی سین پتی کی راجہ کی شپت پہلے ہی لی جا چکی تھی راجہ بنے بھلال دی یعنی باہو بلی کے بڑے بھائی اور راج مات شپگامی کے پتر لیکن بھیر چاہتی تھی راجہ امرند باہو بلی بنے کوئی اور نہیں کوئی اور انہیں سوکار ہی نہیں تھا کسی بھی قیمت پر نہیں لیکن اب راجہ بھلال دی تھے کانونی روپ سے بھی راج مات شپگامی کو دیے گئے بچن کے انسوار بھی راج محل کے آنگر میں ایک اونچے منج پر شپت لی جا رہی تھی لیکن بھیر اپنا نائک بہت پہلے ہی چن چکی تھی تب ہی ایک یو دھا منج پر چڑھتا ہے اور کہتا ہے امرندر باہو بلی یعنی میں اور سوچئے اس وقت سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچئے جو اس وقت وہاں پر موجود ہوگا اس کی اسنخیا پرجا اس کا کیا ہوا ہوگا ان کا دھن ان کا مان پران کا رکشک مہاراج بھلائی دیو کی سرو سینا کا دھیاکش نیرنتر اپنے کرتا بیو کا نیروہن کرتے ہوئے مجھے اگر پران بھی تھیاگ نہ پڑے تو سنکوش نہیں کروں گا راش مات شب گامی کو ساکش مان گر میں شپ لی تا اس وقت امرندر باہو بلی میں جو شپ لی تھی وہ آج تک ہم بھول نہیں اس کے باد بھیڑ کا سبر ٹوٹ جاتا ہے بھیڑ سے ایک نارہ اٹھتا ہے ہمیں چاہیے باہو بلی بس سمیسیا اسی لائن میں ہے ہمیں چاہیے یہ سمیسیا کیول باہو بلی کے چاہنے والوں کی نہیں سپائیڈر مین کے چاہنے والوں کی بھی ہے آرن مین کے چاہنے والوں کی بھی ہے یہ ایشو کافی پورا رہا ہے بس سمی بدل جاتا ہے جگہ بدل جاتی ہے وستو بدل جاتی ہے لیکن اچھا نہیں بدلتی ہمیشہ اور ادھک چاہنے کی اچھا یتیاز کی کوک میں جب پہلے آدم کی پہلی ساس نے جنم لیا تھا اس سے پہلے ہی ایک چیز جنم لے چکی تھی وہ چیز تھی اچھا پہلی ساس لینے کی اچھا بس یہ درشن شاستر اس فلم کے چاہنے والوں کی اچھا کے پیچھے کام کرتا ہے بہو بلی ون آنے کے بعد پورا دیش ایک سوال پوچھ رہا تھا ایک سوال کے پیچھے پاگل تھا کہ بہو بلی کو کٹ پانے کیوں مار اسی لئے بہو بلی 2 آگئی اس سوال کا جواب بھی مل گیا اور لیکن اب تک لوگوں کو بہو بلی کی پر بھاس کو دیکھنے آدت نہیں جائی وہ عادت ابھی تک پڑھ چکی ہے اور اب انہیں بہو بلی کا تیسرا پار چاہیے فانس کے سوسیہ یہ ہے کہ ان کی اپنے پسندیدہ ہیرو کو اور ادھگ دیکھنے کی اچھا کبھی ختم ہی نہیں ہوتی بہو بلی 3 آئے گی کی نہیں یہ سوال اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ بہو بلی 2 کی ریلیز ڈیٹ ہے مطلب جن دن فلم کا دوسرا پارٹ ریلیز ہوا اسی دن سے فلم کے تیسرے پارٹ کا انتظار ہو رہا ہے بس انہی انتظار کرنے والوں کے لئے ایک خبر ہے اور آپ بتاتے انٹرویو میں بہو بلی ہمارے جپرہ سے انہوں نے ہنٹ دیا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کھایا کہ بابولی ٹو تک جو سکرپٹ تھی میں نے چھے سکرپٹ کمپلیٹ کی اور شاید ایسیس راجہ مولی کے ہاتھ میں اور بھی سکرپٹ تھی اور یہ سکرپٹ مہمانگا میں بھاگ لینے کے لیے اگر ایک بھی یوت واللو راج سے جا رہا ہے تو وہ یہاں کی عورتوں کے من میں جلتی بدلے کی آگ کی وجہ سے ایسی ہی بیرانگناؤ کی کوک سے میں نے اور تمہیں جنم لیا ہے واللو بنات کی ستریوں کو یہ عدی کار نہیں کہ وہ اپنے پتی کے اس بلیدان پر آسو بہائیں یدی آسو کا ایک قطرہ بھی بہا وہ آسو کی پون نہیں زوارہ کا روپ لے گی موسیقی اللہ ہی بندرگاہ کے کروشیوں سے پوچھنا چاہیے تھا چند روت کے براد گرم کے بارے میں کلیوگ کے اس راون کے بناج کے لیے ایک مہا اتار کی آگ شکتہ ماما گم میں بھاگ لینے کے لیے اگر ایک بھی یو دھول وراج سے جا رہا ہے تو وہ یہاں کی عورتوں کے من میں جلتی بدلے کی آگ کی وجہ سے ایسی ہی بی رنگ ناو کی کوک سے مینے اور تم نے جنم لیا ہے موسی کیا باہو بلی 3 مووی کی جگہ فینس کو دیکھنے کو ملے کی باہو بلی 3 سی ریز کیا 34 کے آس کیا گیا تھا سرور ہی نہیں کہ پاتری میں کہانی کو وہی سے شروع کیا جائے جس کا ساف مطلب ہے کہ ماہیشمتھی سامرچی کی کہانی تھوڑی بدل سکتی ہے پچھلے دولوں پارٹ کی طرح ہی تھرڈ پارٹ کو بھی ایک ران بجٹ پر بنایا چاہے گا اور آپ کو بتا دی کہ فلم کے سکرس کو دیکھتے ہوئے میکر تو اس پر اور بھی باریکیوں پر دھیان دینے والے ہیں آپ کو جیسے کی پتا ہی ہوگا کہ باہو بلی کا جو فرس پارٹ میں لوگ تھا وہ سیکنڈ پارٹ سے کافی سیادہ رہتا اور اسی طرح بالکل بلکل تھرڈ پارٹ میں بھی اس سے بھی اور سیادہ مہنز کرنے والے ہیں باہو بلی آپ کو بتا دی کہ وہ اپنے باری اور مسلز کو پمپپ کر کے اپنے کردار کو اور بھی سیادہ انہانس کر کے دکھانے والے ہیں اپنے آرڈینس کو جالی پرباس اس پر ہسٹوریکلی سائنس فکشل کا استعمال کرتے ہوئے نسرانے والے ہیں لیکن آپ کو بتا دی کہ سب سے سیادہ یونیٹ چیز تو یہی ہوگی کہ کس طریقے ہی سائنس ٹکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے ہو ہمیں نسرانے والے ہیں اس پلم میں جس طریقے سے لڑائی اور ایکشن سینز کو فلم میں دکھایا جائے گا وہ نورمل تو بالکل نہیں ہوں گے آپ کو بتا دی کہ بلکل ہائی ٹیک گرافک اینیمیشن کے ساتھ اگر دلچست طریقے سے یہ آڈینس کو دکھانے والے ہیں مطلب کہ ہاتھ میں دھلوار تو ضرور ہوگا لیکن اسی کے ساتھ پارک اور ماجک ماما انگم میں بھاگ لینے کے لیے اگر ایک بھی یوتہ ولو رات سے جا رہا ہے تو وہ یہاں کی عورتوں کے من میں جلتی بدلے کی آنکھ کی وجہ سے ہے ایسی ہی بھی رنگناوں کی کوک سے میں نے اور تم نے جنم لیا ہے موسیقی کہاں ریلیس ہوگی باہو بلی 3 یا ایس بار ایس بار باہو بلی 3 ایک ویب سریز کے طور پر بانے گی موسیقی تو اس ویڈیو کو این تاک زرور سے زرور دیکھئے گا درشے کو ڈائیریکٹ ڈائیریکٹ پہ ایس بس جا جا مولی نے جب پاپا پاپا ویجیند رو پرشاد کی لکھی کہانی پر موی بنانے کا فیسہ لیا تب انہوں نے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی ویرات ہو جائے گی اس لیے اس لیے اس کی پلاننگ دو فلموں کی حساب سے ہی کی گئے باہو بلی تے بگن ہے اور دی کنٹیوٹر لیکن 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 پہلی باہو بلی ریلیس ہوئی اور سب کچھ بدل گیا بھینکر پیسہ بھاری دو پریاتا منا اور پھر پھر باہو بلی نے بھی کئی ریکارڈز تو رہے اب باہو بلی 3 آ رہی ہے اور اس میں نہ صرف اپنی سریز کی پہلی اور دوسری مووی بلکہ ہندوستانی سینیما کی آج تک کی سب فلموں کی کمائی کو توڑنے کا اشارہ کر دیا ہے اگر کوئی پروڈکٹ پیسہ کوٹ رہا ہے تو چاہے آپ نے ہیرو ہیروین کو مار ڈالا ہے چاہے شروع سے آخری تک کی جردی دکھا دیا ہے رائیٹر اپنی کلم کی تالے کھوڑ کر کلپنا لوگ سے پھر بھی کش نہ گش نکال دی لائیں گے کیونکہ اربو داؤ پر لگے ہیں نا یہ ہونے جا رہا ہے لگتا ہے اس بار دی ایسے اس راجو مولی نے لندن کے کھچا کھچ بھری بریٹس فلم انسٹیٹیوٹ میں اپنی مووی کی سویڈنگ کے دوران اس سمبھاونا سے انکار نہیں کیا کہ باہو بلی 3 بن سکتی ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ جب باہو بلی مووی ریلیس ہوئی تھی تب اس نے کتنا کتنا دہمال مشایا تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک ریکارڈ اپنے نام کیے تھے باہو بلی میں کچپا نے باہو بلی کو مار دیتا ہے اور اسی کو جانے کیلئے لوگ باہو بلی 2 کا بے سبریس انتظار کرنے لگتے ہیں اس کے بعد باہو بلی 2 آتی ہے جس نے باکس آفس کے سبھی سبھی ریکارڈ تو دیئے ایسے بھی اب لوگوں کو انتظار ہے باہو بلی 3 کے تو اگر آپ بھی باہو بلی 3 کا انتظار کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آن تک ضرور سنیے گا کیونکہ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں باہو بلی 3 ریلیس ٹیٹ کے بارے میں یہ تو باہو بلی 3 اپکی بار نیک ٹکس پر ریلیس ہوگی اور اپکی بار باہو بلی 3 کو ویب سریز کے روپ میں بنایا جا رہا ہے جو نو اپسوڈز کا ہوگا باہو بلی 3 کو دو ہنہار تیس میں دیکھا جا سکے گا باہو بلی 3 کو نیک ٹکس اور ایسپس سراجہ مولی مل کر بنا رہے ہیں اس مووی کی شودن کو سراج کر دیا گیا ہے مووی باہو بلی کے دونوں پات کی سٹوری کافی اچھی رہی ہے باہو بلی کے پہلے پات میں دکھایا گیا کہ کتپا باہو بلی کو مار دیتا ہے لیکن کیوں مارتا ہے اسے پہلے پات میں نہیں دکھایا گیا اس کے بعد باہو بلی 2 کو ریلیس کیا جاتا ہے جس میں دکھایا گیا کہ کتپا نے باہو بلی کو کیوں مارا ہے اب بات کرتے ہیں باہو بلی 3 کے سٹوری کے پارے میں وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ باہو بلی 3 میں باہو بلی کے پہلے پات کے پہلے کی کہانی دکھائے جائے گی باہو بلی 3 کا نام ہوگا موسیقی باہو بلی میں کتنا ہو گا وہی ایپ ایپ اس کا استعمال باہو بلی کہ سی بنی اتنی بڑی ہٹ را ہی باہو بلی 2 کے ONC پی سین میں بھی ایپ 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 چی accomplی ہلو پرینزز ہجی کتنا ہوگا وہی ایپ ایپ sung traff pressures خیلے میں میں باہو بلی 2 کو کون سی اسی ۸ نے ہی سینے میں میں خاف became بنایا جاتا ہے کہ ایک نورول فلم باہو بلی بنتی ہے آپ کو بتا دے بھارٹیا سنما میں باہو بلی ایک ایسی فلم تھی جس نے نہ جانے کتنے سارے ریکارڈز توڑے باہو بلی کا پہلا پارٹ سال 2015 میں آیا تھا اور اس کا دوسرا پارٹ 2017 میں آیا تھا جس میں ویدیش میں بھی زندگا رہے تھے ایسے میں اس فلم کی شوٹنگ کیسے ہوئی اور وہ بھوئے سینوں جیسے آپ دیکھ کر موزی ہو گئے تھے وہ کیسے شوٹ کی گئی آج ہم بات کریں گے اسی کے بارے میں باہو بلی فورڈ کے نردیشن کی بات کریں تو پشکر اور گائتری فلم کو ڈائریکٹ کرنے والے ہیں انہی کے نردیشن میں فلم کے اوریزنل ورزن کو پنایا گیا ہے لیکن فلحال فلم کے ریلیز ایڈ کو لے کر کوئی بھی خبر نہیں آئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ فلم کی شوٹنگ اس سال کے اینڈ تک شروع کرتی جائے گی سبھی کو پتا ہے فلم کا پورا حصہ VFX کی ساندار تکنیج سے بنایا گیا ہے اور ایسے کئی سارے آلڈی فلم شوٹ ہو چکی ہیں جسے VFX سوڑا بنایا گیا ہے آہو بلی نے اپنے VFX کے کام کوئی نیا انداز دیا ہے اب ایسے کسرم ویدیشن میں نہیں دیکھ سکتے ہیں باہو بلی 2 میں بھی کئی تینس VFX کی مدد سے شوٹ دیا گیا تھے اور وہ فائٹ والا سین حلال دیو اور مہندر باہو بلی کی ٹکر ہوتی ہے یہ تین دیکھ کر آپ تاریاں تو ضرور بجا رہے ہوں گے ویسے یہ تین اصل میں کچھ ایسے شوٹ کیا گیا تھا کہ دو لوگ ایک بڑے میدان میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں لیکن وہ فال تھا جسے VFX کی مدد سے میدان کر دیا گیا VFX افیکٹ جس کے کارن یہ پر پوری دنیا میں دنگا بجا رہی ہے ویدیشی میڈیا میں بھی اس VFX کی ساری فور رہی ہے ویدیشی میڈیا میں بھی اس کے کام کی ساری فور رہی ہے ڈائیڈیکٹر ایس ایس راج مولی کی اس فلم کو پچھلے سار سب سے بڑے ہٹ فلموں میں گنا گیا ہے تو ایسے VFX کا استعمال فلم کے پہلے حصے میں بھی کیا گیا تھا لیکن دوسرے بارٹ میں اس کی ایک الگ جھلگ دیکھنے کو ملی تھے باہو بلی کا VFX اتنا شاندار ہے کہ ترشا کو کوئی ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں پچھلی فلم میں پچھلی سار سب سے اتنا شاندار گیا تھا وہی باہو بلی ماما انگرم میں بھاگ لینے کے لیے اگر ایک بھی یو دھولو راج سے جا رہا ہے تو وہ یہاں کی عورتوں کے من میں جلتی بدلے کی آگ کی وجہ سے ایسی ہی ویرانگناوں کی کوک سے میں نے عورتوں میں جنم لیا ہے ولو بنات کی اسریوں کو یہ عدیکار نہیں کہ وہ اپنے پتی کے اس بلیدان پر آنسو بہائیں کیا باہو بلی میں نئے کھرداروں کی ہوگی اینٹری کیا باہو بلی کے لیے چھوڑیں گے پربھاس بولیوڈ کیا اپنے بچپن کے سپنے کو تھرد سیکول تک سمیت نہیں رکھنے والے راجہ مولی ایک ٹائم ایسا تھا جب ہر دن یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ آخر کٹپا نے باہو بلی کو کیوں مارا اس سوال کا جواب ملا تو ایساس راجہ مولی کو ہجار کروڑ کا فائدہ ہوا اور ہندی آنڈینز کو ایک نیاب ہیرو پربھاس کے روپ میں ملا فلم کا پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ دونوں نے ہی ورلڈ لیول میں کافی سارے ریکورڈ توڑ دیئے اور کئی نئے ریکورڈ بھی بنائے فلم انڈسٹری میں الگ ہی آیام اس فلم نے رچے ہیں کسی بھی فلم کا پہلا اور دوسرا پارٹ جب ہٹ ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹر پر ایک اور رسپونسیبیلٹی آ جاتی ہے کہ اگلا پارٹ ریلیز ہو تو وہ پہلے دونوں سے زیادہ بہتر رہے فلم اتنی زیادہ امیزنگ اور پریلینٹ تھی کہ اس کے ہر کریکٹر کو بولی ووڈ میں نہیں بلکہ پورے انڈیان میں سرائے گیا ایسے میں یہ تو صاف ہے کہ اگر تھرڈ سیکول کوئی بناتا ہے تو وہ واپس سے پربھاس تک تھرڈ سیکول ریلیز نہیں ہو جاتا اور فلم سپر ہٹ نہیں ہو جاتی وہ کوئی اور فلم ہاتھ نہیں لگائیں گے یعنی کہ پربھاس بولی ووڈ کو باہو بلی کے لیے چھوڑنا منظور کرنے والے ہیں لیکن پربھاس کے فلمی کریر میں اس سے کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا ان کی پہلی پین انڈیا فلم باہو بلی ہی تھی جنہوں نے ہندی آڈینس کے بیچ انہیں پہچان دلائی تھی اگر بیچ میں پانچ سال کے لیے وہ بریک بھی لیتے ہیں تو جب یہ فلم ریلیز ہوگی تو پوری امید ہے کہ واپس سے ہر جگہ صرف اور صرف پربھاس کا نام ہی گنجے گا ہر کوئی اس بات سے حیران ہے کہ آخر کتنا کریٹیو مائنڈ ایسے راجہ مولی نے باہو بلی فلم کے لیے کیسے لگایا ایک انٹرویو کے دوران ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ باہو بلی جو اتنی گرین سکسس حاصل کر رہی ہے اس کے لیے فلم کی باریکیوں پر کافی زیادہ کام بھی کیا گیا تھا ماہشمتی سامراجہ کو بنانے کا یہ ویزن راجہ مولی سر نے کب دیکھا تھا تب ایسے س راجہ مولی کا جواب تھا بچپن سے راجہ مولی کے بچپن کا جنون ہی تھا جو آج بڑے پردے پر کئی ریکارڈ بنا رہا ہے اور بناتے جائے گا اور ایک سرپرائز کے بات یہ ہے کہ یہ جنون تھرڈ سیکول تک سمیت نہیں رہے گا جی ہاں دوستو باہو بلی موسیقی موسیقی کونسی گتھیوں ہوئی تھی باہو بلی فرنسائزی میں کیا ایس بار وولین کا خیردار کوئی گول وڑا بھی نہیں کرنے بھائے گا جانکہ سننے میں آرہا ہے کہ فلم کا تیسرا پانچ بدنے والا ہے جسے ڈائریکٹ کریں گے اپنے ہی راج مالی جو پہلے بھی بہو بلی فلم کی دونوں پار بارڈرین ہی ڈائریکٹ کر چکے بہو بلی فلم میں ایک بڑے بجٹ کی فلم رہی ہے اور اس میں سیکنڈ پارٹ بھی دنیا بھار سے قریب ہزار کروڑ روپے کی کمائی تھی اس فلم نے ریلیس ہوتے ہی کئی ریکارڈز دور دیا تھے لیکن کیا آپ جوڑتے ہیں کہ اتنی بڑی اور مہاں ڈائریکشن میں بڑی فلم نے کافی مستیق بھی کی تھی جی ہاں چلی آپ کو بتاتے ہیں بہو بلی فلم ویسے تو آج تک سب نے زبردست کام کیا ہے اور سب کیلئے جانے جاتے ہیں جس میں کوئی خامی کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا لیکن فلم کے واؤ سینز میں ہی جب گلتیاں مل جائے تو کیا کریں گے آپ بتا دیں فلم کا سب سے زبردست سینز جس پر شائر آپ سب ہی نے تھیٹرز میں اٹھ کر خوب سیڈے بجائی ہوگی خوب تالیا بجائی ہوگی یہ سین تھا جب بھرے دربار میں مہشمتی کے راجہ بھلال دی کے سامنے جنجیروں میں چکھنی دیو سینہ کی تیشی ہوتی ہے اور اس سین میں بہو بلی دیو سینہ سے کہتے ہیں عورت پر ہاتھ ڈالنے والے کا ہاتھ نہیں اس کا گلہ کاٹتے ہیں اور بیندر بہو بلی دیو سینہ کو یہ بات بولتے ہو اس سینہ پتی کا گلہ دھر سے علاق کر دے جس کے بعد سینہ پتی کا صرف علاق اور ان کا شریعت دولوں کی زمین پر گرتا لیکن اس زمین پر کہیں بھی خون گرہ نہیں ہوتا کیا یہ سین کی سب سے بڑی گل ہوئی ہے ایسے تو فلم میں کافی گلتیاں بتائی جاتی ہیں جس میں فلم کے پہلے پاتھ بہو بلی دیو سینہ کے بیگننگ کا ایک سینہ تھا جس میں دیو سینہ ملال دیو کی چھتا کو جلانے کے لیے لکڑیاں بھن کر ایک گھٹے میں گھٹا کر رہی ہوتی ہے کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ جہاں دیو سینہ کو جنگیروں میں باندھ کر رکھا گیا تھا وہاں کوئی پیڑ نہیں تھا پھر بھی اتنی سانی لکڑیاں ٹوٹ کر گر گئی کہاں سے آسمان سے لیکن فلم کے کلاٹاروں اور ڈائریکٹر نے اتنا بہتوین کام کیا تھا کہ فلم نے اسے نظریں ہٹی تو انسان اس پر کہاں دیان دے گا وہی اب آنے والے فلم کرتی سپاعت ہے ایسے میں دونوں پچھلے پارٹ میں بھلال دیکھ رکھتا ہے کافی دمدار رہا اور آنے والے فلم کی کہانی ایک پریقل بتائی جارہا ایسے میں اس بار شاید راج مولی اپنی فلم کے لیے کوئی نیا ولن لے کر آئے ویسے راج مولی کافی سمیسے بولیوود سٹارز میں انٹریسٹ لے رہا اور بولیوود سلبس ساؤت کی فلموں میں پھرچا ہی وہ آلیا ہو آجائے ہو جون ہو یا سنجائدد ہو لیکن بات ولن کیاریکٹر کی ہے تو ان دونوں ساؤتھ میٹ جون اور سنجائددد دونوں بھی بولیوود کے بعد اب ساؤتھ انڈسٹری میں اپنے ولن کے جھنڈے گار رہے چاہے آپ کیجئے ٹو کے ادھیرہ کو دیکھ لو اور سنجھنے مارا ہے کہ جلدی جون ایک ساؤتھ فلم بھی جب تک تُم میرے ساتھ ہو مجھے مارنے والا پیدا نہیں ہوا ماما موسیقی 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 ہمارے چینل بولی کراسٹ سٹوڈیو میں میں ہوں آپ کی پوست اور دوست فیمرن بروگر اس باق میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہوبالی فلم کے بعد سے پرخواستی سٹارڈم میں چار چاند لگ گئے تھے جو اب کتی باؤنڈلی کو نہیں جاتے ہیں آج وہ ایک پان انڈیا سٹار ہے جو دیش پھر سے بھاری فان پالنگ اپنے نام رکھتے ہیں اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ہر فلم اب گرانٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ باہوبالی کی لیول کو میچ کر سکے اور فانس کی دیمانٹ کو ساتسفائی بھی کر سکے اب لگتا ہے کہ فلم میکرز جو برمہاز کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس فیکٹ کو دماغ میں لکھ رہے ہیں اور اب وہ ان تیکنوڈوچیز کا استعمال کر رہے ہیں جو آج تک انڈیا سینما میں یوز نہیں ہوئی ہے ابھی حالی میں یہ خبر تھی کہ برمہاز کی آنی ملی فکر سلار کو ڈارک سینٹرک تھیم کا استعمال کر کر بنایا جائے گا جس کا مطلب ہے کہ فلم کے زیادہ تر سینٹ میں ڈارک شیڈ کے ویجولز دیکھنے کو ملیں گے کیا آپ جاتے ہیں کہ آپ تک یہ ٹیکنوڈوچی سرک اور سرک The Matrix The Batman Trilogy اور ٹیلک جیسی پولی ووڈ فلمز میں یوز ہوئی ہے اس کے علاوہ ربھاس کی ایک اور آنے والی فلم رانے شام بھی پہلی ایسی انڈیا فلم ہے جس نے ورچول پروڈکشن کی خان کے ساتھ فلم آدھی پورش میں بھی نظر آئیں گے اوم راؤ دواران نردیشن اس فلم میں پہنی بار کسی انڈیا فلم کے موشن کپچر تکنولوجی کا یوز کیا جائے گا اس فلم میں کرتی سنن اور سنی سنگھ بھی اہم روز میں ہیں یہ فلم 3D میں بھی ریلیس کی جائے گی جس سے اس کا مطلب دو گناہ جائے گا جی ہاں دوستو یہ تو بات رہی ان فلم کی جن کی شوٹنگ پربھات کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں اور ان میں یہ تیکنولوجی اس کی جاری لیکن ایک فلم ایسی ہے جو ابھی تک اوفشنل طریقے سے اناؤنس بھی نہیں ہوئے اور فانس پہلے سی اس کے لیے پاگل ہوئی جاری یہ فلم ہے پربھات کی بہو بڑی تھی اس فلم میں پربھات ایک نئی تیکنولوجی لے کر آ رہی جس سے ہولی ووٹ میں فلمنگ دو اور فیوچر کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو عام طور پر ہمارے یہاں جو تیکنولوجی ہے اسے 24 پریمز پر سیکنڈ شوٹ کیا جاتے ہیں جبکہ اس تیکنولوجی کی یوز سے یہ ڈبل یعنی سیدھا 48 پریمز پر سیکنڈ کیا جائے گا اس تیکنولوجی کا یوز فلمنگ کے کام کو آسان اور کم ٹائم لے ماما انگم میں بھاگ لینے کے لیے اگر ایک بھی یوتہ ولو راج سے جا رہا ہے تو وہ یہاں کی عورتوں کے من میں جلتی بدلے کی آگ کی وجہ سے ہے ایسی ہی دیرانگناوں کی کھوک سے میں نے اور تم نے جنم لیا ہے آخر کون ہے وامی کا باہو بلی ٹری ہوگی سپن آف کیور پلیس کیا گیا پرانی راج مات کو خالو دوست نمشکار سواکت آپ سبھی کا بولی راڈ سٹوڈیو اس کے ایک نئے اور پریش ویڈیو میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ انشکہ تیاغی اگر اب واہو پر وشواز کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وامی کا گبی کو میگا فلم باہو بلی ٹری میں ایک نیڈر نیا اگھیش مہارانی شف گامی کے روپ میں فلم نرماتا ایس سراج مولی کی باہو بلی سیریز کے پری کول میں دیکھا جا سکتا ہے دوست مانا جو رہا باہو بلی ٹری وامی کا یو شف گامی کی بھومی کا نبھا سکتی ہیں آخر ساؤت کی سٹار نین تار بھی سپیڈ ڈراما میں ایک پرموک بھومی کا نماتی نظر آئیں کی ڈزنی پلس ہٹ سٹار پر حال ہی میں ریلیز میں اپنے آکرشک اور پروفارمنس سیدر شکو اور آلو شکو کو منطر مجھ کرنے وامی کا گبی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے جس میں دوستو وہ ایک پروفیشنل کی طرح تلوار بازی کا بھی آنے آئی ہیں انہوں نے اپنے دشمنوں پر گھات اکھ حملہ کرتے ہوئے اور ایک لیے تو انہیں پیاری منو سیر نیڈر یو دھ روپ میں دیکھ نا ان کے سب پشنشکوں کے لیے ایک سکھت آج چر رہے ہوگا لیکن کیا دوستو شیف گامی پرانی راش ماتا کے سیٹ کے لیے ری ری روی راش ماتا کی روی کے ساتھ باہو بلی 3 میں بولی وڈ کے دبان خان سلمان خان سے بھی بات چک چل رہی ہے سب کچھ صحیح رہا تو دوستو فلم میں سلمان خان بھی نظر آسکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ فلم میں سلمان کے ساتھ امیتاب بھی باہو بلی 3 میں نظر آئیں مگر اس فلم میں پرباس نہیں یہ میں زیادہ فوکس راج مات شیب گامی پر دکھا جائے گا اور ایک طرح سے یہ باہو بلی کا سپن آف ہو سکتا ہے جس میں کسی کے کردار کی چھان بین شیب گامی کے ساتھ جائے گی آپ کو بتاتے دوستو کہ سلسلے میں کلاکار رانہ دگو بات تھی بات تھی جنہوں نے بتایا کہ وہ دکھائی نہیں دیں گے کیونکہ دوستو یہ نہیں بلکہ ماں کی کہانی ہے رانہ کے انساری اپنگ ہماری نہیں بلکہ ہماری ماں کی کہانی ہے اس کہانی میں ہمارا تو جن بھی نہیں ہوا تھا تو ہم کیسے دکھائی دے سکتے ہیں فم ویب سیریز پر اور دوستو ویب سیریز بی سیریز کیسے بڑھائیگی سیریز نیٹ فکس کا سبسکرائبر بیس کیا گر بر کردی باہو بلی کے رائٹرز نے اور کیوں بنایا گیا باہو بلی 3 کو ایک سیریز میں اور ناکی ایک فلم میں سو آگے تا آپ سری کا بولی گرہ سٹوریوز میں جہاں ہم دیتے ہیں آپ کو بولی ورڈ اور اس سے جڑی سب سے لیٹیز اور دوستو دلچس تھبرے آج ہم بات کر رہے ہیں فلم باہو بلی بھرگی اور بہمو آپ کے ساتھ ہنشکت یاد دوستو بلوگ بسٹر فلم باہو بلی بھلا رہا ہے اس کا نام باہو بلی بیفور دبگ میں ہے اس کی کافی شوٹنگ بھی کر لی گئی ہے جس میں قریب سو کروڑ روپے تک خرچہ بھی ہو گیا ہے مگر دوستو نیٹ بلوگ 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 دوستو تب ہی تہہ کر لیا گیا تھا کہ باہو بلی سیریز کی فلموں کا جو آوہ منڈل ہے یہ سیریز نیسی حساب کی بلی چاہیے اب جا کر یہ تہہ ہوا ہے کہ سیریز پہلے سے دو بنے بجٹر بنے گی اور اس کا پورا نیسی سیریز ہوگا اب تک درشک نے باہو بلی بیگننگ اور باہو بلی دکیوزن دیکھا ہے مگر دوستو نیٹ سیریز کو لے کر پیز بنا رہا ہے اور اس لیے سے دلچس طریقے سے بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے سیریز میں راہل بوس عطل کلکر نیت سنکدہ اکول کر ویج آنند کے ساتھ رکھے بومکا میں مرنال تھا کو کسٹ کیا جائے گا لیکن دوستو انہیں وامی کا تقی سے ریپلیٹ کر دیا جا رہا ہے نیت ٹکس کی باہو بلی بیفور تا بیگننگ آنند نی کنٹ کی کتاب رائز اک شب گامی پر آگھار رکھے دوستو بتا دو کی سیریز میں قریب نو اپیسوڈ ہوں گے اور اس میں شب گامی کے ایک بدروہی لڑکی سے ایک بھار زالی رانی بننے کے سپر رو دکھا جائے گا موسیقی کیا وامی کا گب بھی کریں گی شب گامی کا خردار پلے کیا رنال تھاگر کو نکال دیا گیا ہے باہو بلی 3 کے سکرپٹ میں سے کیسے منایا تمان نا پرباس اور رانہ نے باہو بلی 3 کے دو سال پورے ہونے کا جشن سو آگتے آپ سب کا بولی سٹوڈیوز میں جہاں ہم دیتے ہیں بولی ورڈ اور اسے جوڑی سب یلی تیس اور دلچسپ خبریں اور دوستو آج ہم بات کر رہی ہیں فرم باہو بلی 3 کی اور میں ہوں آپ کے ساتھ انشکہ تیاغی ایس سراج مولی باہو بلی 2 دے کنکلوشن پربھاس رانہ دگوبتی اور تمنا بھاٹیا نے تین شاندار سال ہونے پر باہو بلی 2 کا جشن منایا ہے فلم میں امریندر باہو بلی اور دوستو مہیندر باہو بلی کی بھومی کا نبھانے والے پربھاس نے رانہ اور ایس سراج مولی کی وشیشتہ والے سیٹ سے ایک جاتی اور دوستو اس فلم کے ہٹ ہونے کے بعد لوگوں کی مانگ تھی اس کا بھاگ بنایا جائے لوگوں میں ایسے اتسا کو دیکھتے ہوئے میکرز نے ایک اور پروجیکٹ باہو بلی بیفور دا بیگننگ پلان کیا تھا باہو بلی بیگننگ سے پہلے کی کہانی دکھائی جانے والی ہیں اس سیریز باہو بلی بیفور دا بیگننگ کے بارے میں چیزیں گرب ہو رہی ہیں اگر دوستو چرچاؤ کی معنی ہے تو ابنیتری وامی کا گب بھی اس سیریز میں شیف گامی کی بھومی کا نبھائیں گی موسیقی